اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب لگوں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نوول بسمیل بائی محر النساء شاہمیر کی یہ دوسری قسط ہے چند دن بعد اسلام آباد کی یہ شام تازہ دل فرید تھی آسمان بے سرمئی باطلوں کی تولیاں اٹکیلیاں کرتی پھرتی تھی کمبیر محل پہ گویا آج رونک اتری تھی اس محل کا زندہ دل شخص لوٹ آیا تھا وہ جو اس محل میں مسکرانے والا واحد آدمی تھا وہ جو ماضی کی غموں سے نکل کر حال میں جینے والا اس گھر کا پہلا مر تھا لون میں بچی کرسیوں پہ اس وقت چار لوگ بیٹھے تھے مہدی کمبیر بختیار کمبیر انیسہ کمبیر اور مقصود کمبیر انیسہ صاف رنگت موڈلز جیسی جسامت اور خوبصورت لمبے بالوں والی لڑکی تھی آنکھیں سیاہ تھی بھرے بھرے گال وہ کافی خوبصورت تھی انیسہ بختیار کمبیر مقصود کمبیر ٹانگوں سے معذور تھے ان کے چہرے پہ ہمہ وقت سختی کے آثار رہتے تھے آنکھیں برف جیسی چہرے پہ ایسی سختی ہوتی کہ بات کرنے والا ہر دم گھبرائے اپنے وقت کے عظیم بزنس مین تھے لیکن اب دونوں ٹانگیں اور ایک ہاتھ معذور ہونے کے باعث گھر بیٹھنا ان کی مجبوری تھی مجبوریاں کبھی کبھی آپ کو چڑ چڑا اور بدمزاج کر دیتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا بختیار البتہ مختلف تھے کیس اور وہ کتابوں پہ ایک لمبی گفتگو کرتے تھے کئی کے گھنٹے ساتھ بیٹھے ماضی کو یاد کرتے تھے گزرے دنوں کے قصے وہ خون کی ہولی جس سے آج تک کیس ایک پسندیدہ فلم کی مانت یاد کیے ہوئے تھا وہ ہر روز دہرائی جاتی تھی ٹرپ کیسا رہا بختیار مہدی کو دیکھتے بھی پوچھ رہے تھے وہ جو سادہ ٹی شرٹ اور شارٹس میں ملبوس تھا دھلا دھلایا چہرہ وہ اچھا لگ رہا تھا نہ پوچھے چچا یہ ایک بہترین ٹرپ رہا میں نے تین نئے ملک دیکھے اور آٹھ نئے شہر دیکھے اب مکمل ہوئے پچپن ملک ایک دو دن بعد بلوجستان جا رہا ہوں اس نے تفصیلی جواب دیا پھر مسکراتیوی انیسا کو دیکھا تم کیسی ہو گزن انیسا نے گردن اٹھا گے اسے دیکھا میں ٹھیک ہوں تمہیں مس کیا نہ پیتولے ریکارڈڈ الفاظ اٹھتے ہوئے بولا انیسا بے دلی سے اٹھی تھی اس کے ذہن میں انتشار سا تھا ابھی وہ دونوں یہاں سے جاتے کہ کسی آواز پر رک گئے یہ کیس کی گاڑی کی آواز تھی مہدی کلب اپنے آپ مسکراہت میں ڈھلے تھے انیسا نے کوفت سے سر جھٹکا اسے اب مزید اس محل میں بیٹھنا پڑتا اوہ نہیں مقصود نے اپنے اکب میں کھڑی کی اٹھیکر کوئی اشارہ کیا وہ ان کی کرسی دھکی لنے لگی تھی اورچ میں آ کر رکی ایک لمحے صرف ایک لمحے کیلئے بھی مہدی کی مسکراہت اور جوش ختم نہیں ہوا تھا کیس کیلئے دروازہ کھولا گیا وہ باہر آیا تو نظروں کی سید میں کھڑے مہدی کو دیکھا آنکھوں میں بہت کچھ در آیا ماضی ایک بار پھر کسی فلم کی طرح یاد آیا وہ دونوں عام کزنس نہیں تھے جن کے درمیان کبھی جگڑا ہوتا تو کبھی صلا ان کے درمیان نفرت تھی صرف نفرت لیکن کیس کی جانب سے وہ مہدی سے نفرت کرتا تھا یہ شخص اس کے ماں باپ اس کے سارے خاندان کی موت کا ذمہ دار تھا وہ اپنی جگہ سے نہیں بڑھا مہدی کو دیکھے اس کا دل دکھتا تھا روح تک بلبلہ جاتی تھی لیکن وہ اسے خود سے بھی دور نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اپنے خاندان کے ایک اور فرد کو مرتے بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس کے اببہ نے اس سے کہا تھا میں اپنا خاندان تمہارے حوالے کر رہا ہوں تم بازو زمین اور سہارا بننا خاندان جوڑنا بیٹے کسی ایک کو بھی مرنے مت دینا یہ الفاظ یہ باتیں یہ سب آج بھی پہلے دن کی طرح آیا تھا کیسے ہو بھائی اس کے قریب چلا آیا تھا مسکراتے بھی اسے گلے لگانا چاہا کیسے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے روکا تھا کاش تم جہا سے گر کے مراتے کاش تم جزیرے کے ساحل میں دوب جاتے یا پھر کاش کوئی تم ایک گولیوں سے بھون جاتا اللہ مجھے وہ دن دکھائے وہ حکارت سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا مہدی اپنی جگہ کھڑا رہا ہل بھی نہ سکا یہ الفاظ نئے نہیں تھے لیکن دل آج بھی پہلے کی طرح دکھتا تھا اس کے لبوں پہ ایک اداس مسکرات بکھر گئی زخمی تاثر جس نے دل کو اندر تک چیر دیا تھا گلٹ ٹراما بے بسی سب ایک ساتھ وارے دعا تھا صرف کیس نہیں مہدی کے لیے بھی اس کا گھر بے سکونی تھا بلوچستان حاکم نواب کے گھر پہ اتری شام باسی ہو کر رات میں بدل رہی تھی آسمان پہ ستاروں کا غول سمٹ آیا تھا گھر کے اکپی سہن میں بیٹھی زینیا دوزانوں ہو کے زمین پہ بیٹھی تھی اس کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک کتہ بیچا تھا روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے آگے ڈالتی وہ کسی اور ہی جہان میں تھی جب کسی انسانی قدموں کی آہٹ اسے اپنے قریب محسوس ہوئی یک دم دل سکڑ کر پھیلا تھا وہ اس آہٹ کو پہچانتی تھی مسئلہ اس آہٹ سے نہیں تھا مسئلہ اس سے جڑی باتوں سے تھا تو مجھے سلام کرنے نہیں آئی پرکشش مردان آواز اسے اپنے بے حد قریب محسوس ہوئی زینیا نے آنکھیں بند کر کے کھولی سنہری آنکھوں میں بیزاری سی تھی میں نے آپ کو آتے نہیں دیکھا نپتلے الفاظ سادہ لہجہ لیکن میں نے تو تمہیں مجھے دیکھتے بھی دیکھا تھا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو ترکی بہ ترکی پوچھا گیا مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت بھیلا بوٹ کھڑی ہوئی تھی اپنے سامنے کھڑے بالاج میر کی آنکھوں میں دیکھتی بھی اس کا لہجہ ذرا سب ہی نہیں گڑ بڑھایا بالاج مسکرا دیا اس کی مسکراہت دلکش تھی خاندان کے وجی مردوں میں سے ایک صاف رنگت لمبا چھوڑا قد مضبوط جسامت پڑھا لکھا لڑکا وہ اگر خاندان کی کسی لڑکی سے ٹھہر کر بات بھی کر لے تو لڑکیاں اسے خوش قسمتی گردان دی تھی تمہیں کتے پسند ہیں اس نے موضوع بدلا مجھے کتوں سے نفرت ہے وہ زمین کو دیکھتے ہوئے بولی تھی پھر اسے کھانا دینے کا مقصد وہ مسلسل مسکراتے ہوئے زینیا کو دیکھ رہا تھا اس کی نظر اس کی نظر کسی بھی لڑکی کو غیر آرام دیکھ کر سکتی تھی زینیا نے اعتراف کیا ہر بات کی پیچھے مقاصد نہیں ہوتے بالاج بھائی زبان کابو کرو لڑکی بھائی نہیں ہو تمہارا اس کی آواز میں ناغواری تھی آنکھیں کابو میں رکھیں اپنے میراس نہیں ہو آپ کی زینیا کی دھیمی آوازی بالاج کو بہت کچھ سمجھا اور بتا گئی تھی اور کون کہتے کہ حدود قائم کرنے کیلئے اونچی آواز یا جھگڑا ضروری ہوتا ہے بالاج نے گہری سانس بھری چہرے پہ ہاتھ پھیرا کیا ہوگیا زینی اچھا ہم سوری آو بیٹھ کے بات کریں اس نے قریب رکھی چار پائی کے جانے بشارہ کیا زینیا نے ایک نظر اس سے دیکھا اور دوسری نظر اس نے ذرا فاصلے پہ بظاہر کال پہ بات کرتے ابا کو دیکھا وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے کال بس ایک بہانہ تھا ان کے خاندان میں یوں کزن سے بات چیت کرنا برا سمجھا جاتا تھا لیکن ابا برا کیوں نہیں منا رہے تھے اسے تحجب نہیں ہوا آپ بیٹھے مہمان ہیں میں چائل آتی ہوں وہ دھیمی بڑھ گئی تھی ابا کے خاندان میں صرف چند گھری تھے جو ان سے ملنے آتے تھے بالاج ان کا بتیجہ تھا ان کی بہن کا بیٹا وہ بہن جو کئی سال بعد اب دوبارہ تعلق چھوڑنے آئی تھی وہ بیٹا جس میں داماد نظر آتا تھا اسے ناراض کرنا مطلب ابا کو ناراض کرنا اور زینیہ حاکم ابا کو کم از کم اس زندگی میں ناراض نہیں کر سکتی تھی کچھ دیر بعد بالاج چار پائی پہ بیٹھا تھا اور زینیہ سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی بالاج اپنی یونیورسٹی کا کوئی قصہ سنا رہا تھا زینیہ مسکراتی بھی سن رہی تھی وہ برا نہیں تھا بس اسے اچھا بننا نہیں آتا تھا تم پتہ ہے زینی میں کچھ عرصہ بعد سعودی عرب جا رہا ہوں ایک کمپنی ہے اس میں جوب کیلئے اپلائے کیا ہے بہت جل جواب آنے والا ہے زینیہ اس کی بات سنتے ہوئے ساتھ والے گھر کے درخت کو دیکھ رہی تھی جس کی عادی شاخہ ان کے گھر میں آتی تھی اس درخت پر ایک خانسلہ تھا کوئی سام تھا شاید جسے دیکھ کر جڑیوں نے شور مچا دیا تھا اور اگر جواب نہ آیا تو میرا مطلب ہے آپشنز تو ہوں گے نا بالاج کی مسکرات اس بات پر غائب ہوئی تھی اب وہ ٹھہر گئے اسے دیکھنے لگا زینیہ سمجھ گئی کہ اسے کچھ برا لگا ہے برا مت بناو بالاج ہم بچے نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو تسلیہ دے انسان کے پاس سیکنڈ آپشن ہونا چاہیے ہمیشہ آپ کو سوچنا چاہیے اگر جواب نہ ہو سکی تب آپ کیا کریں گے بالاج کے تاثرات آپ کے نرم پڑے تھے اصل میں میں نے سوچ رکھا ہے بالاج اب کہنے لگا تھا میرا ایک دوست ہے میرے ساتھ لاہور میں پڑھتا تھا رکا تھا ایک نظر غور سے اس کو دیکھتی زینیہ کو دیکھا تم تو جانتی اببہ نے ہماری ساری جائدادیں اڑا دی ہیں نشے اور جوئے کی لط اممہ اپنا حساب بھائیوں سے پہلی لے چکی ہیں ایسے میں بہت پریشان ہوں میں اور یہاں اس مقام پہ زینیہ حاکم کو کڑیاں ملانے میں ایک منٹ نہیں لگا تھا اببہ کے بیس لاکھ دونوں بہنوں کا جہز اوہ خدایا وہ اتنی چلاک کیوں تھی کیوں اس کا دماغ اتنا تیز کام کرتا تھا کیوں اس نے دھوکہ کھانا نہیں سیکھا تھا وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کو دھوکہ ملنے سے پہلے ہی وجدہان ملا کرتا تھا وہ جن کے لیے ان کی اکل عذاب تھی اکتم چڑیوں کا شور اس حد تک بڑھ گیا کہ زینیہ کو اپنے دماغ کی رگے دکھتی محسوس ہوئیں تم کچھ کہو گی نہیں بالاج نے امید سے اسے دیکھا زینیہ کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں تھیں چڑیوں کا شور کانوں میں بے سرے ساز کی طرح بج رہا تھا جو آپ چاہتے ہیں اور جو آپ کی امہ چاہتی ہیں وہ ہوگا نہیں کبھی بھی نہیں نہ چاہتی ہوئے بھی اس کے لہجے میں تپشتہ رہای تھی بالاج کو کوئی فرق نہیں پڑا وہ مسکر آیا تھا زینیہ میں تو تمہاری مشکلات آسان کر رہا ہوں ہماری شادی تمہارے ابا کی مسئبت ختم کر دے گی اور جس کا انتظار تم کر رہی ہو وہ نہیں آئے گا اس کی آخری بات اس کی آخری بات پہ زینیہ کے دل کو دھکا لگا تھا دل کے زخم تازہ ہوئے تھے اسے بھی اختیار حد تک محسوس ہوئی تھی یہ پھر شاید دل دکھا تھا اور اگر دل دکھا تھا تو بہت پوری طرح دکھا تھا دیوار سے لگی کمر دکھ رہی تھی تھک رہی تھی شدت سے جی چاہا تھا بیٹھ جائے گر جائے بالاج کہہ رہا تھا ہم بچے نہیں یہ زینیہ جو ایک دوسرے کو تسلیدیں انسان کے پاس ہمیشہ دوسرا آپشن ہونا چاہیے وہ کہاں کس انداز میں زینیہ کو اس کے الفاظ لوٹا رہا تھا کاش اس کا مو نوچ لی تھی عبداللہ نہیں آئے گا بالاج کی ایک بات اور زینیہ کو اپنا دل خالی ہوتا محسوس ہوا درخت پر بیٹھی چڑیاں خاموش ہو گئی تھی شاند بلکل چپ شاید ماتم کرنے کا کوئی الگ انداز سکوت سا سکوت تھا دیوار سے لگی کمر بہت تک رہی تھی عبداللہ اسے تھکا رہا تھا عبداللہ آئے گا اس کے لبوں سے فسی فسی سی آواز نکلی آنکھیں بری طرح جلنے لگی تھی وہ نہیں روئے گی یہ تو تہتھا لیکن اسے رونا آئے گا یہ بھی قدرت تھی وہ نہیں آئے گا زینیہ اور میں تمہارا دل نہیں دکھا رہا میں جانتا ہوں تم اس حقیقت کو تسلیم کر لوگی تم بہت مضبوط ہو تسلیدینے کے انداز میں کہتا وہ چند پہل اس کے سامنے کھڑا رہا پھر وہ آگے بڑھ گیا تھا میں مضبوط ہوں اس نے دہرایا زبان گہ رہی تھی دل ساتھ نہیں دیتا تھا میں مضبوط ہوں اس نے ایک بار پھر دہرایا اور بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی بغیر کسی دیوار کے سہارے کے آنکھیں سرخ تھی دل زخمی لیکن وہ کھڑی تھی مضبوطی سے میں مضبوط ہوں اب کی باہر دہراتی بھی بے بسی سی تھی وہ اتنی مضبوط تھی کہ اسے دیکھ کر ترس آتا تھا اسلام آباد ہیلو نائٹ میر کیس کے کمرے کے دروازے پہ کھڑا مہدی مسکرا کر کہہ رہا تھا بیٹ پہ نیم دراز کیس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف رکھی سیاہ آنکھیں اب نہ غصے میں تھی نہ تکلیف صدا وہ نارمل تھا ٹی شرٹ کے ساتھ آرام دے ٹراؤزر پہنے وہ رف سے ہلیے میں تھا لیکن اچھا لگ رہا تھا میں نے سوچا اب تک تو میری ہاں موجودگی کو قبول کر چکے ہوگے اس لئے میں ایک بار پھر چلایا ہاتھ میں مختلف شاپنگ بیکس تھامی وہ اندر آ رہا تھا سب زانکیں مسکرا رہی تھیں کیس اسے خاموشی سے اپنے قریب آتا دیکھتا رہا اب کی وہ واقعی اس کی موجودگی قبول کر چکا تھا مہدی بیٹھ کے ایک کونے پہ ٹک گیا ہاتھ کی بند مٹھی کیس کی جانے بڑھائی کیس سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا ہیلو نائٹ میر ہیلو گرین بونڈ دونوں کی مٹھی ایک ساتھ چکرائی تھی کیس سیدھا ہو کر بیٹھا نرم آنکھوں سے اسے دیکھا کچھ تیر قبل جو کچھ تم نے کہا میں اسے تمہارا ذہنی آرزہ سمجھوں گا مہدی نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا حالانکہ تمہیں مان لینا چاہیے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں تم ایک سبز قدم انسان ہو میرے خاندان کے قاتل اور مجھے سال تک پہنچانے والے چھنڈا برف جیسا لہجہ تھا اس کا ہر چار گھنٹے میں ایک کال اور ہر دو گھنٹے میں ایک میسیر کر کے یہ معلوم کرنا کہ مہدی زندہ تو ہے نا اسے پھر میں کیا سمجھوں مہدی سنجیدہ تھا غلط فہمی کیس نے دولف سی جواب دیا مہدی نے خود کو پھینکنے کے انداز میں بیٹھ پہ گرا دیا میں نے تمہیں بہت مس کیا نائٹ میر اب کیا اس کی آواز ہلکی تھی آنکھیں چھت پہ ٹکی تھی یقین کرو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا کیس نے گندے اچھ گئے بلکہ کیا بتا میں نے تمہیں مارنے کو آدمی بھی بھیجے ہوں لیکن تمہاری سبز قدمی ان کو کھا گئی ہو ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا مہدی کے ذہن میں یک دم ایک جمعہ کا سا ہوا تھا رات کاخری پہر سفید گھر موقع امارتیں زردبتیاں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چانے لگا تم مجھے مار نہیں سکتے تم اپنے خاندان میں کسی کو بھی نہیں مار سکتے نائٹ میر مہدی کی آواز کہیں دور سے آتی تھی تم ٹھیک کہتے ہو میں مار نہیں سکتا لیکن میں مروا تو سکتا ہوں نا جانے وہ کیوں بزد تھا مہدی کے چہرے پہ سایا سلہ رایا تھا وہ ایک چھٹکے سے اٹھ پیٹھا دل بھاری سا ہونے لگا تھا اس نے ایک نظر گیس کو دیکھا وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا اگلے علم میں مہدی نے سر جھٹکا تھا تم مجھے مار نہیں سکتے اس نے گویا یقین دلوایا تھا اور ساتھ ہی اپنے سامنے رکھے شاپنگ بیک کیس کے سامنے اٹھا رکھے یہ تمہارے لیے لائے ہوں کیس نے ایک نظر بیکس کو دیکھا اور پھر اسے اور پھر بیک میں ہارڈ ڈال کے سامان باہر نکالا کف لنکس ایک اور کف لنکس اور پھر ایک اور کف لنکس تینوں چھوٹے چھوٹے شاپنگ بیکس میں لاکھوں کی مالیت والے کف لنکس تھے کیس کو کف لنکس بسند تھے حد سے زیادہ بسند اسے یہ کف لنکس لگانا بسند نہیں تھا وہ بس انہیں جمع کرنے کا شوقین تھا ابکہ مہدی نے اپنی جیب میں ہارڈ ڈال کے جن سکے برامت کیے تھے مختلف ملکوں کے سکے کیس اب مسکرا تھا یہ اس کا دوسرا شوق تھا مختلف ممالے کی کرنسیز جمع کرنا مہدی جب بھی کسی نئے ملک جاتا وہاں کی کرنسی ضرور لاتا تھا کیس کی ہتیری پہ سکے رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ کیس کے ہاتھ سے ٹکڑایا تھا کیس کو یوں لگا جیسے کسی انگاری نے اسے چھوٹ لیا ہو مہدی کا جسم تپ رہا تھا سکے چھوڑ چھاڑ کیس فوراں سیدھا ہو بیٹھا تھا کیا تم بیمار ہو بخار ہے تمہیں وہ پریشانی سے اس کی پیشانی چھو کر دیکھ رہا تھا اوہ خدایا مہدی تم نے بتایا کیوں نہیں وہ مہدی کا ماتہ چھو کر دیکھ رہا تھا تو کبھی گردن یک تم اس کا دل اچھل کر ہلک میں آیا تھا یہ کیس کا خاندان تھا اور یہاں ہلکہ بخار اور زکام بھی نہ قابل قبول تھا کچھ دیر بعد وہ دونوں مہدی کی کمرے میں تھے یہ کمرہ کیس کے کمرے سے مختلف تھا بہت مختلف ابری اینٹو والی دیواریں جن پہ گہرے رنگ کا پینٹ تھا دائیں جانے والی دیوار پہ مہدی کی تصاویر تنگی تھی پچپن ملکوں کی مختلف جگہوں پہ سیاحت کے مزے لوٹتا مہدی بائیں جانے والی دیوار کے ساتھ ایک سٹائلش ریک تھا جن پہ چند میڈلز فریم شدہ تصاویر یا پھر مختلف ملکوں سے لائی جانے والی نواردات رکھی تھی اسی دیوار کے اختتام پہ کلوزٹ کا دروازہ تھا جس کا دورہ ہم فیلحال ملتوی کیے دیتے ہیں کمرے کی بیچو بیچ زمین کی طرف چھکا ہوا بیٹ تھا جس کے تاج کی اوپر مختلف پینٹنگز رکھی تھیں سامنے والی دیوار پہ دیوار گیل ٹی وی اور ٹی وی کے این سامنے اخباروں کے کور والا سوفا کمرے کی سیلنگ پہ چاروں اور فیری لائٹس لگیں تھیں جن کی ہلکی نیلی روشنی کمرے کی رونک بڑھائی بھیے تھیں مہدی اپنے بیٹ پہ لیٹا تھا لہاب سینے تک اوڑ رکھا تھا کال بخار کی حدت سے تپ رہے تھے کیس اس کے سامنے کھڑا تھا تفتیشی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا تمہیں بخار کتنا بران ہے شاید ایک ڈیڑھ ہفتہ ہوا ہے سینٹورینی میں بابا پھیلی ہوئی ہے موسمی زکام بخار سب کوئی تھا کیس نے ہاتھ میں پکڑی چند ٹیبلٹس کو ایک نظر دیکھا اور پھر پھینکنے کے انداز میں اس کے سینے پر دے ماری مہدی نے نکاہت سے آنکھیں بند گئیں انہیں کھالو سب تک تو مجھے بالکل فٹ چاہیے آئی سمجھ مر نہیں سکتے تم تو ثابت ہوا کہ خاندان میں کسی کی موت کیس کا خوف تھا وہ جتنا خود کو بیزار ظاہر کر رہا تھا اتنا تھا نہیں مہدی نے زکام زدہ سانس اندر کینچی میں ایک ہفتے سے دوائی کھا رہا ہوں کوئی اثر نہیں ہو رہا شاید ملے ریا ہے کہتے ساتھ وہ کراہ تھا وہ خار سے بدن ٹوٹ رہا تھا کندے بھاری ہو رہے تھے اس کی سرخ آنکھیں اب جل رہی تھیں کیس یوں ہی کھڑا رہا بیتا سر سرچ چہرہ لیے البتہ دل ایک ہزار بار ڈوب ڈوب رہا تھا اگلے چھ ماہ تک تو ملک سے باہر نہیں جا رہے کیس کے اعلان پہ مہدی پہنچ کر رہ گیا تھا اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نکاحہ تارے آ گئی مہدی کا سوٹ کے اس بیٹ کے کونے پہ کھلا پڑا تھا کیس اب اس کے سمان الٹ پلٹ رہا تھا اس کے چہرے پہ کچھ تھا کچھ غیر آرام دیسا تم ایسا نہیں کر سکتے کیس پاگل ہو گئے ہو گیا میں ٹرابلر آدمیوں گھر میں کیسے رہ سکتا ہوں حیرانی سی حیرانی تھی یہ الفاظ عظم کرنا مشکل تھا میرے ائرپورٹس کہاں ہیں کیسے اس کی سنے بغیر بولا تھا مہدی کے کپڑے مختلف سمان اب فرش پہ بکھرا پڑا تھا سمان میں آدھس زیادہ گھڑیاں تھی مختلف برینڈز کی مہنگی مہنگی گھڑیاں مس پلیس ہو گئے ہوں گے سافظ ظاہر تھا کہ وہ ٹال رہے ائرپورٹس کے نام پہ مہدی کو اس سے حرات یاد آگئی تھی تم کب سے چیزیں مس پلیس کرنے لگے سافظ بتاؤ گرین وونٹ تم کیا چھپا رہے ہو اگر میں نے پتہ لگا لیا تو تم جانتے میں کیا کروں گا مہدی نے گہری سانس پڑی ہاں مان لیا تم 155 پلس آئی کیو کے مالک ہو مانا تمہاری میمری فوٹوگرافک ہے تم دنیا کی ذہین انسانوں میں سے ہو لیکن مسٹر کیس کمبیر صاحب ہر بات میں شک اور ہر معاملے میں ٹیڑھونا چھوڑ دو پلیس میں سونا چاہتا ہوں جو پلیس لہا آپ اپنی اوپر ڈالتی ہوئی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اس کے سامنے کیس تھا وہ آدمی نہیں تھا ایک سرے مشین تھا وہ آپ کا چہرہ دے کے کئی منٹ قبل ہونے والا واقعہ بھی بتا سکتا تھا اسے ڈوج دینا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا مہدی لہا فوڑے لیٹ گیا تھا آنکھیں میچ رکھی تھی کیس چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا وہ جانتا تھا کچھ ہے جو وہ چھپا رہا ہے لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کم از کم مہدی اسے یہ بات نہیں بتائے گا میں جانتا ہوں تم سوئے نہیں کیسے نے ہانک لگائی مجھے فرق نہیں پڑتا تم کہاں تھے کیا کیا کیوں کیا میں تمہیں کسی بھی ملک بھیجتا ہوں تو زندہ بھیجتا ہوں تم مجھے واپسی پہ بھی زندہ چاہیے ہو اگر تم مرے تو میں تمہیں مار دوں گا مہدی آخری الفاظوں میں ایسی صفاقی تھی کہ لمحے بھر کو کوئی بھی کام چاہے وہ کہہ کر رکا نہیں تھا لمبے لمبے ڈک بھرتا باہر نکل گیا پیچھے مہدی نے دھیرے سے لحاف سرکایا تھا اس کی آنکھوں میں وہ سیاہ رات ایک بار پھر گھوم گئی تھی اگر وہ اسی فکرات ہوتی تو فرق نہیں پڑتا تھا لیکن وہ تاکب کار ایک بار پھر آیا تھا اور مہدی اب یاد نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کب کب آیا تھا لہاں واپس اوٹ تیوی اس نے آنکھیں بند کر لیں اسے سونا تھا لمبی گہری نیند سونا تھا بلوچستان شام کی نیلے سائے پھیل کر سیاہ ہونے لگے تھے حاکم نواب کے گھر میں اپنے کمرے میں موجود زینیا بیچینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی چند دن بس چند دن بعد ہی تو اسلام آباز سے ایک سیاہتی گروپ اس کے شہر آ رہا تھا اسے اببہ کی اجازت نہیں چاہیے تھی اسے بس کسی طرح اس گھر سے نکلنا تھا زینیا کے پاس ہمیشہ چور دروازے ہوتے ہیں پلنگ پہ نیم دراز کونج اپنے موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی یہ موبائل ہی تو اس کی کل متا تھا اور یہ پلنگ اس کا سگنل زون ہر گھر میں ایک ایسا کونہ ضرور ہوتا ہے جہاں آپ کا انٹرنیٹ تیز چلتا ہے پلنگ کا دائیاں حصہ اس گھر کا وہی کونہ تھا سپیکر سے کسی کی بھاری مردانہ آواز گونج رہی تھی کیسا آپ اس ملک کے مشہور ڈیزائنر ہیں عورتیں آپ کے بنائے کپڑوں کو پہننا اپنے خوش قسمت ہی سمجھتی ہیں مرد آپ کے برینڈ کو ایک لیول سمجھتے ہیں لیکن آپ خود صرف اور صرف مردوں کے کپڑے ڈیزائن کرتے ہیں آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ایک مساؤگینسٹ سیلپ سینٹرڈ انٹی فیمنسٹ آدمی ہیں آپ کے پاس کوئی وضاحت ہے کیوں آپ عورتوں کو اتنا کم تر سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے کپڑے تک ڈیزائن نہیں کرتے اگر کونز کی موبائل میں جھان کر دیکھو تو گنگریالے بالوں والا کیس ایک سٹوڈیو میں بیٹھا تھا سفید ریکلائنر اور درمیان میں رکھی شیشے کی میز آس پاس کی دیواریں سبس تھیں ہوسٹ کی بات پہ اس نے گہری سانس لی تھی لوگوں کا کام تو کہنا ہے میں ان کی باتیں نہیں سنتا رہی بات عورتوں کو کم تر سمجھنے کی تو شاید ایسا ہو کہ میں عورتوں کو کم تر نہیں بلکہ اتنا قابل احترام مقدس اور نفیس سمجھتا ہوں کیا پتا میں ان کے کپڑے اس لئے ڈیزائن نہیں کرتا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس لائک ہوں وہ ہوسٹ کی آنکھوں میں دیکھتا کس خود اعتمادی سے کہہ رہا تھا وہ چند لمحوں کے لئے خود کو دیکھنے پہ مجبور کر سکتا تھا دیکھا زینی خوامخہ لوگ اس بیچارے کے پیچھے پڑے تھے کونج نے اس کی بات پہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی بیچارے کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالا کیسے جواب دیا اس نے لوگوں کی بولتی بند ہو جائے گی اب وہ چہک رہی تھی اس نے جواب نہیں دیا کونج نے سوال کے بدلے سوال کیا اس نے تردید نہیں کی لیکن اس نے تائید بھی نہیں کی بے وکوف لڑکی وہ بات کو اپنی کوٹ میں کر گیا اور تم لوگ سمجھے ہی نہیں زینیہ کے لمبے تفسرے پہ کونج کا چہرہ بجھ گیا سر جھٹک کر وہ ایک بار پھر موبائل کی درف چہرہ موڑ گئے زینیہ بھی اپنے موبائل پہ ٹائپ کر رہی تھی وہ مصبت جواب دے رہی تھی اسے اب کسی سوچ و بچار کی ضرورت نہیں تھی وہ جائے گی ضرور جائے گی پورے ملک میں شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں آپ کی بودیک کی چین نہ پھیلی ہو جہاں آپ کا فیشن ہاؤس نہ ہو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آپ کا ایک نام ہے برینڈ ہے ناظرین شاید جانتے نہیں اس لیے ہم بتا دیں کیسٹ کمپیر دو ادر ٹیکسٹائل میلز کے مالک بھی ہیں اور ان کے شراکت دار ہیں وراک حنیف بیز کلیکشن کے اونر سوال کی طرف آئیں ہوسٹ صاحبہ کیسٹ کے شایستگی سے ٹکنے پہ ہوسٹ کی چلتی زبان رکی تھی سوال یہ ہے کہ کیسٹ آپ کی ٹیکسٹائل میلز اور آپ کے باقی سارے فیشن ہاؤسز میں عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے لیکن کیسٹم کی مین برانچ میں چند گینی جنیو خواتین کے علاوہ کوئی عورت کام نہیں کرتی اس بات سے یہ آپ ایک مس آرگنسٹ ہونے کا الزام لگتا ہے کیا آپ کلیر کریں گے کیسٹ مسکرائے تھا میں سے شاید ایک اتفاق کہوں ایک بہت برا اتفاق زینیا نے اس بھرتی آواز پہ سر کو اس تہزائیہ انداز میں جھٹکا تھا اب یہ آدمی تین چار مزید باتوں کا جواب اسی طرح گھما پھرا کر دیکھا تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ وہ باتیں گھما نہیں رہا بلکہ یہ اس کا پیٹرن ہے وہ ایک بار پھر موبائل پہ تیز تیز ٹائپ کرنے لگی تھی کوپت زدہ بیزار چہرہ آدم بیزار گونج نے اب کی زینیا کو نہیں دیکھا اس کرین کو تکے گئی چند مزید باتوں کے جواب بھی وہ اسی طرح دیتا رہا گھما پھرا کر الفاظوں کو جیسا چاہا موٹ دیا جہاں چاہا چند ہیرے موٹی لگا کی مزید خوبصورت پیش کر دیا جہاں چاہا کپڑے کی مانت کو تر دیا کیسٹ کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی وہ بس باتوں کو اپنی مرضی کا مطلب دیتا تھا اگلے چند سال بعد آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں ہوسٹ کے سوال پہ چند پل کے لیے کچھ نہیں کہہ سکا زینیا کے ٹائپ کرتے ہاتھ بھی تھم گئے تھے یہ ایک عجیب لمحہ تھا یہ لمحہ کیسٹ کے لیے نہیں تھا یہ لمحہ زینیا کے لیے بھی تھا اگر سننا چاہو تو یہ لمحہ تمہارے لیے بھی ہے چند پل خاموشی کیسٹ نے مسکرا کی کیمرے کو دیکھا زینیا نے آسودگی سے آنکھیں موند لیں چند لمحے بیٹے چند ساتھیں گزریں اور پھر دونوں نے بیک وقت ایک ہی طرح کی تاونائی سے ایک ہی جیسا جواب دیا تھا بلندیوں کی سمت کیونکہ مجھے اس لیے بنایا گیا ہے یہ جواب صرف کیسٹ کی جانب سے نہیں تھا زینیا بھی آنکھیں بند کر کے یہی بڑھ بڑھائی تھی کیا تم نے یہ نہیں دھورایا کونج بھی اختیار چونکی تھی اور پلنگ پر سیدھیوں بیٹھی چونکی تو زینیا خود بھی تھی سینی تم نے یہ انٹرویو دیکھ رکھا تھا چھوٹ مت بولنا مجھ سے زینیا نے ایک نظر کونج کو دیکھا اور پھر انسٹرگرام پر اپنے بائیو کے آپشن کو وہ اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ کر رہی تھی اسے بھی اختیار خوفت محسوس ہوئی میں نے نہیں سن رکھا میں تو اس آدمی کو بھی نہیں جانتی وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی اس کی چہرے پہلگی سے حیرانی بھی تھی تو پھر تمہیں کیسے پتا یہ کیا کہنے والا تھا کونج بات کی تحت تک پہنچے بغیر کیسے خاموش ہو جاتی زینیا بار بار کچھ ٹائپ کرتی اور پھر الہج کر مٹا دی تھی لمبی سفید انگلیاں بے چین دیں کونج خاموش ہو گئی تھی زینیا کی انگلیاں حرکت میں آگئیں نہ جانے کیوں کس خیال کے تحت اس نے بائیو میں لکھ ڈالا بلندیوں کی سمت کیونکہ مجھے اس لیے بنایا گیا ہے اسلام آباد کمبیر محل میں سناٹا تھا سارے لوگ شاید سونے چلے گئے تھے ایسے میں دوسری منزل کی رہداریوں میں کوئی ہیولہ سے چلتا دکھائی دے رہا تھا سلک کے نیلے شب خوابی کے لباس میں ملبوس گنگریالے بالوں والے مرد نے فون کان سے لگا رکھا تھا دوسری جانب اس کی سیکیٹری تھی حدیبہ نواز میں نے پورا انٹرویو سنے سر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کانٹروورشل بات ہے بلکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ عورتوں کی متعلق آپ کی رائے میری رائے عورتوں کے بارے میں آج بھی وئی ہے عورت ایک نخرے باز کا مقل اور ڈرامے باز مخلوق ہوتی ہیں جن کو اگر کام پر رکھو تو آئے دن نئے بہانے ساتھ لاتی ہیں ان پر لگا نازوں کا سٹکر انہیں کام نہیں کرنے دیتا وہ کہتی ہوئے رہداریوں میں مرتا جا رہا تھا سلک کا لباس ساتھ ساتھ لہرا رہا تھا ماتھر بے شکن انداز میں ناغواری تھی پھر آپ نے انٹرویوں میں جو کچھ کہا کیا وہ جھوٹ تھا حدیبہ کو صدمہ ہی تو لگا تھا کیس کبھی جھوٹ نہیں بولتا کیس باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دیتا ہے اگر آپ کو عورتوں ستنی نفرے تو پھر آپ نے مجھے نوکری پہ کیوں رکھا ہے حدیبیہ خفا تھی تمہیں تمہارے مردانہ نکوش کی وجہ سے رکھا ہے حدیبیہ کم حبیب زیادہ لگتی ہو اس نے کہتے ساتھ کال کارتی تھی حدیبیہ اب اگلے چند روز ایک ایک کو پکڑ کر اپنی خوبصورتی کے چرچے کروائے گی رہداریوں میں گزرتے کیس ایک جگہ رکا تھا وہ مہدی کے کمرے کا دروازہ تھا ایک گہری سانس فضا میں خارج کرتے اس نے لکڑی کا بھاری دروازہ دکیلا تھا کمرہ ایسی کی تھندک سے یخ ہو رہا تھا کیس نے بھی اختیار جرجری لی تھی نیلی روشنی میں اس نے بیٹ کی سم دیکھا مہدی اوندھے مو بیٹ پہ لیٹا تھا کیس قدم قدم چلتا آگے آیا بیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے سائٹ ٹیبل پہ رکھا اسی قریب اوچ اٹھایا بٹن دبا کر تھندک کم کی اب کی اس نے بیٹ پہ پڑی ٹیبلٹس دیکھیں وہ ثابت تھی ان میں سے کوئی ایک بھی گولی نہیں کھائی گئی تھی ایک تم کیس نے اپنے ماتھے کو چھوا پھر جھک کر نیلی روشنی میں نیلی پڑھتے مہدی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا اس کا ماتھا چھنڈا تھا برف جیسا کیس نے اسے سیدھا کر کے لٹایا پھر گھٹنے کے بل اس کی قریب آ کر بیٹھا اور ایک پہ پھر اس کا ماتھا چھو کر دیکھا ساتھ کر دن وہ تھنڈا پڑھ رہا تھا برف جیسا چھنڈا کیس نے اپنا کامتا ہاتھ اس کے سینے کے مقام پہ رکھا اور پھر وہ اپنا ہاتھ کھینچ نہیں سکا اس کے دل کی دھڑکن ساکن تھی خاموش نل کوئی شور نہیں کوئی آواز نہیں اس کا دل بند ہو چکا تھا جسم تھنڈا پڑ چکا تھا آنکھیں ایسی بند تھیں جیسے کوئی مردہ کیس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا آنکھیں نیم مردہ ہو گئی تھی ایک پل کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا آہستگی سے پیچھے ہوتے بھی وہ بیڈ کراؤن کے ساتھ لگ چکا تھا آنکھیں اب بھی مہدی کی وجود پہ جمعی تھی اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہوتی تھی کیس نے دونوں ٹانگی اوپر کر کے گھٹنے سینے سے لگا لئے کنگریالے بال بکھر گئے مہدی مر گیا اببہ مہدی مر گیا وہ آہستہ آہستہ دھوڑا رہا تھا بتیس سالہ مر تین سالہ بچے کی ماند دھوڑا رہا تھا خوف سے بے یقینی سے بے بسی سے مہدی مر گیا تم مر نہیں سکتے مہدی میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا یکتم اس سے جیسے ہوش آیا تھا اس نے آگے بڑھنا چاہا لیکن اسی لمحے بیڈ کی اوپر رکھا شیشے کا گلاس زمین پر گر کے چھناکے سے ٹوٹا اور اسی لمحے کیس ساکت ہو گیا ساری دنیا کی آوازیں بند ہو گئیں سارے مناظر دھندلے ہو گئے آوازیں ایسی آوازیں اس سے حال سے ماضی میں لے جایا کرتی تھی اور کیس کا ماضی بہت برا تھا لاشیں خون چیخیں پھیلتی دور تک جاتی آگ اس کے اببہ اممہ وہ مر رہے تھے کیس انہیں بچانا چاہتا تھا لیکن وہ ساکن تھا اس کا وجود جمود کا شکار تھا کیس نے اپنے خاندان کے ایک اور فرد کو کھو دیا تھا بلوچستان گوادر سمندر کی نم ہواوں نے سارے میں اپنی چاہا بچھا رکھی تھی حاکم نواب کے گھر میں اس وقت زینیا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی اس نے گہرے نارنجی رنگ کا لگہ پہن رکھا تھا بھاری کام والا بال لمبی چھوٹیا میں کست کے بندے ہوئے تھے سنینی آنکھیں چمک رہی تھی چائے ابل ابل کر ختم ہونے کو تھی جب اس نے سوس پہن نیچے اتارا وہ دنیا جہان کے کھانے بنا سکتی تھی لیکن چائے نہیں وہ اتنی بری چائے بناتی تھی جس سے پی کر خود ہی تھوکتے یہ کونچ کا ٹیلنٹ تھا جس کی چائے ہر آنے جانے والے کو پسند تھی لیکن بشر کی چائے کی دیوانگی اور اپنا کام کروانے کے لیے آج زینیا کو یہ کام بھی اپنے سر لینا پڑا چائے بنا کر ٹری میں رکھی سر پہ دوپٹا اچھے سے جمعہ اب وہ تیار تھی پر اعتماد قدم اٹھاتی وہ بشر کے کمرے کی طرف جا رہی تھی دروازے کے باہر رکھ کر اس نے دستک تھی اور پھر جواب کا انتظار کی یہ بغیر اندر چلی آئی یہ کمرہ کافی بڑا تھا کمرے کے ایک کونے میں ڈبل بیٹ تھا اور اس کے سامنے والی دیوار کے ساتھ تلماری رکھی تھی ایک جانب لمبے بڑے بڑے سپیکر رکھے تھے جو شاید کسی دور میں چلائے گئے ہوں کمرے کے ایک کونے میں میز اور کرسی رکھی تھی جس پہ بیٹھ کر بشر اپنا کام کیا کرتا تھا زینیا کو کمرے میں دیکھ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا وہ ایسے ہی تھا شازو ناظر ہی اپنی آواز سنا تھا زینیا نے بیٹ کی سائی ٹیبل پہ چائے کا کپ رکھا اور خود بشر کے سامنے بیٹھ گئی اس کے چہرے پہ کوئی خوف پریشانی کچھ نہیں تھا بشر اپنے لیپ ٹاپ پہ فلم دیکھتا رہا زینیا خاموشی سے بیٹھی اس کا چہرہ تکتی رہی آہ کوئی اس آدمی کو بتائے کہ بولنے سے سلز آیا نہیں ہوتے ادا مجھے ایک بات کرنی تھی بشر نے اپنے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا بولا ابھی کچھ نہیں اس کی آنکی کون جیسی تھی پلکی مڑی ہوئی انسٹرگرام پہ میری فوٹوگرفی دیکھ کر ایک ٹرائول گروپ کے مینجر نے مجھ سے رابطہ کیا ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی بشر فوراں سے پہلے سیدھا ہوا تھا وہ اپنے بھائی موڈ میں آ گیا تھا مینجر یہ کون ہے لڑکا ہے مجھے دو موبائل دیکھ لیتا ہوں وہ فوراں سیدھا ہوا بس آ گیا وہ مشرقی مردوں والی جلد بازی پہ ادھا پوری بات تو سن لو لڑکی ہے مینجر بات ہوئی ہماری ان کا گروپ تین دن بعد گوادر آ رہا ہے وہ چاہتے ہیں میں ان کے لیے فوٹوگرفی کروں چالیس ہزار دیں گے تم اببا سے بات کر لو بس تین دن کا کام ہے اور نہ بول دو فوراں بلکہ یہاں دو اپنا موبائل میں خود نہ بول رہا ہوں بشر دو ٹوک انداز میں بولا تھا اس کا چہرہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا مجھے فرق نہیں پڑتا چالیس ہزار دیں یا چالیس لاکھ لیکن ابھی میں اتنا بغیرت نہیں ہوا کہ تم غیر مردوں کی تصاویر کھنچو اببا سے پہلے تو میں منع کر رہا ہوں اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا کاش ہمارے مرد غیرت کا اصل مفہوم سمجھ لیں تم میرے ساتھ چلنا تھا بس ہر روز دو گھنٹے کا کام ہوگا اور بس مجھے پیسوں کی ضرورت ہے ادا بات کو سمجھو زینیا اب زور دے کر کہہ رہی تھی زینیا میں نہ کہہ چکا ہوں نا سمجھ نہیں آ رہی اب کے بشر ذرا سختی سے بولا تھا یہاں کونج ہوتی تو اس کی جان ہوا ہو جاتی لیکن زینیا دھیر تھی پتھر اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا لیکن وہ نہیں سوڈٹی رہی خضب خدا کہ اب تم میرے سامنے غیر مردوں کی تصویریں کھینچو گی اور میں بغیرتوں کی طرح کھڑا رہا ہوں پتہ نہیں کیسے کیسے لوفر لڑکی آ رہی ہوں گے اس نے ہاتھ جھلایا غصہ سخت غصہ آ رہا تھا اسے تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے کی نہیں آج تو اپنا شہر ہے ادا کل میں کسی اور شہر پڑھنے جاؤں گی تم نے کہا تھا تم مجھے افسر بناو گے تم تو ابھی سے منع کر رہے ہو وہ روحانسی ہوئی زینی میں نے نام بول دیا مطلب نہ ہو گیا اب جاؤ یہاں سے تنگ مت کرو بشر نے گویا بات ختم کر دیو چہرہ اب بھی سرخ تھا زینیہ کو انسٹاگرام کی اجازت دے کر ہی غلط کر دیا تھا زینیہ چند لمحے اسے دیکھتے رہی اس کا ذہن ایک چلتی پھرتی مشین تھا وہ اٹھی اور ایک اچھتی سی نگاہ بشر پہ ڈالی اببا تمہارا رشتہ تیہ کر رہے ہیں بدلے میں کون وہاں جائے گا تم جانتے ہو الفاس اسے کی مانے چوبیتے بشر کو وہ اپنی جگہ شل رہ گیا لبھل کے بات ہے ایک وقت وہ تھا جب تم نے لالا روح کیلئے سٹینڈ نہیں لیا اور آج تم میرے لئے سٹینڈ نہیں لے رہے تم سے محبت میں ناکام مرد نہیں ہوا دا تمہر تعلق میں ناکام ہو بشر کی دل پہ گویا کسی نے انگارے ڈال دیو وہ تڑپ کر رہ گیا تھا آنکھیں زبط سے سرخ ہوئیں ناکام ادھوری محبت نے ایک بار پھر سر اٹھایا تھا دل زخم زخم ہو گیا تھا اس نے زور سے دانت پھینچ لیا تھے جب جانا وہ بتا دینا میں ساتھ آنگا چوکٹ پہ زینیا تھم گئی تھی لب تلخی سے مسکرائے تھے ایسے تو پھر ایسی سے ہی اس کے گھر کے مردوں کو اس کے دل کی پرواہ نہیں تھی تو وہ کیوں کریں اس نے بھی وہی بار کیا تھا جہاں سب سے زیادہ چوبنو کسی کی ادھوری محبت اگلے چند لمحات میں وہ چوکٹ پار کر گئی تھی اس کی بیچے بشر نے خود سے ایک بار پھر وہی اہد دور آیا تھا ہزار بار موقع آئے گا تو میں ہزار بار اس کے لئے سٹینڈ نہیں لوں گا اگر میں اس کے لئے کھڑا ہو جاتا تو وہ اٹھے جاتی اس نے آنکھیں بند کر لیں شاید اسے ڈھیر سارا رونا تھا شاید ضبط کرنا تھا وہ کہاں کچھ بتاتا تھا اسلام آباد بیٹھ کے ساتھ جڑ کے بیٹھا کیاستہی دامن تھا وہ اب تک شوق تھا اب تک ماضی میں تھا آنکھیں بھڑکتے گولے لاشیں خون اس کا خاندان سب آنکھوں کے سامنے گھوم گھوم رہا تھا گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھا وہ الگ دنیا میں تھا اسی لمحے این اسی لمحے مہدی کی وجود میں جنبش ہوئی تھی اس نے کسل مندی سے کروٹ بدلی تھی کیس اب بھی اپنے ہواسوں میں نہیں تھا وہ حال میں نہیں تھا ماضی وہ ظالم ماضی کی گرداب میں چکر کارٹ رہا تھا آگ خون لاشوں سے بھرا ماضی مہدی نے ہلگی سے آنکھیں کھولی اس نے کیس کو اپنے سامنے بیٹھے دیکھا مندی مندی آنکھیں لیے وہ صورتحال سمجھنا چاہ رہا تھا کیس اس وقت اس کی کمرے میں اس کے بیٹ پر بیٹھا تھا کیوں اس کا دماغ اب بھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا آگ خون لاشوں کے ماضی میں کبھی آگ سبقت لے جاتی کبھی لاشوں کی تداد وہ بس آنکھیں بھاڑے بیٹھا تھا ہر حرکت سیاری بے جان بے سانس اکل اور میمری ہر انسان کیلئے نعمت نہیں ہوتی کچھ کیلئے عذاب بھی ہوتی ہے یقین نہ ہے تو کیس کو دیکھو اجھے سے آج بھی اپنے خاندان کی موت ایک فلم کی ماند جیاد تھے ایک ہزار دفعہ دیکھی ہوئی فلم کی ماند کیس تم ٹھیک ہو کیا ہوئے کیس مہدی اب کیوٹ پیٹھا تھا وہ کیس کا کندہ ہلاتے بھی اسے سوال کر رہا تھا ماضی سچ دکھاتا آئینہ چھناکے سے ٹوٹا تھا کیس نے بھی اختیار جرجری لی تھی اس سے حال میں واپس لایا جا چکا تھا اس کے چہرے پہ ڈھیر ساری وحشت تھی وہ شوق تھا کیس ادھر دیکھو کیا ہوئے کیس بھائی مجھے بتاؤ میرے بھائی ادھر دیکھو وہ پٹی پٹی آنکھوں سے مہدی کو دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پہ دہشت تھی وہ ڈرا ہوا سہما ہوا تھا تم مر گئے تھے میں نے تمہیں دیکھا تھا تم سانس نہیں لے رہے تھے وہ با مشکل بول پا رہا تھا یوں جیسے مہدی کو زندہ دیکھ کر بھی یقین نہ آیا ہو یوں جیسے اسے سمجھنے میں دکت ہو رہی ہو مہدی اسے ترہم سے دیکھ رہا تھا دل کا گلڈ مزید گہرا ہونے لگا تھا وہی تو تھا کیس کی اس حالت کا ذمہ دار میں زندہ ہوں کیس بلکل ٹھیک تمہارے سامنے ہوں ادھر دیکھو مجھے دیکھو ہاتھ لگا کر دیکھو کیس پیچھے ہونے لگا میں نے محسوس کیا تھا گرین وانڈ تمہارے دل بند تھا خاموش اب کے مہدی نے گہری سانس پھری ایک کوفت صدا بے زار سانس وہ معاملہ سمجھ گیا تھا اس نے کیس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پھر رکھا کوئی شور نہیں ساکن خاموش کوئی آواز نہیں کیس نے اپنا ہاتھ کینچنا چاہا جس سے مہدی نے ناکام بناتی ہوئی اب اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ بہنی جانب رکھا دھڑکن زور و شور سے چل رہی تھی دک تک کی آواز کیس کو اپنے ہاتھ میں محسوس ہوئی اور اب اس نے بھی کراہ کر آنکھیں میچ لی تھی کندے ڈھیلے پڑ گئے تھے ڈیکسٹرو کارڈیا مہدی نے زور دے کر یہ لفظ ادا کیا ایک طبی حالت جس میں انسان کا دل اس کے سینے میں بائیں کی بجائے دائیں جانب ہوتا ہے دنیا میں ایک فیصد سے بھی کم انسان ہوتے ہیں جن کا دل ان کے سینے میں بائیں کی بجائے دائیں جانب ہوتا ہے کیس ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتا رہا البتہ وہ ذرا سنبھل چکا تھا چند گہری سانس لے کر خود کو پرستکون کیا مہدی نے پانے کی بطل اسے تھمائی وہ غٹا غٹ سارا پانی پی گیا اندر کی آگ ذرا تھمسی گئی جلدی روح کو قرار آرن لگا تھا البتہ مہدی جانتا تھا اب اگلے کئی دن کیس غائب دیماغ رہے گا اگلے کئی دن وہ مہدی کے ساتھ اپنا رویہ مزید برا رکھے گا چند پھل بعد گیس وہاں سے جا چکا تھا نیلی روشنیوں والا کمرہ اندھیرہ کر گئے اپنے بیٹ پہ سیدھے لیٹے مہدی کی آنکھوں سے نیند کو سوندور تھی اس کا شوخ کمرہ اس کی اداسی سے اداس تھا چند پھل یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد اس نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا فرار کا وقت آ چکا تھا گیس گھر سے نہیں جا سکتا تھا لیکن مہدی کے پاس فرار کی کئی راستے تھے اگلے ہی لمحس کی انگلیاں اپنے مینجر کو میسج لکھ رہی تھے فوراں بندوبست کرو ہم ایک ہفتہ بعد نہیں تین دن بعد بلوجستان جا رہے ہیں میسج لکھ کر اس نے موبائل سینے پہ ڈال دیا کوفت ایک بار پھر سر چڑھ کر دور رہی تھی زون زون کی آواز سے اس کا موبائل تھر تھر آیا تھا مہدی نے اپ کے بزاری سے موبائل اٹھایا سفید روشنی چہرے پہ پڑھنے لگی اسے کچھ انسٹرگرام اکاؤنٹس کے لنک پھیجے گئے تھے وہ کسی صورت انہیں چیک نہ کرتا لیکن بے کلی ایسی تھی کہ اس نے اپنی ٹیم کے اکاؤنٹ باری باری چیک کرنا شروع کیے فوٹوگرفر کے لیے کسی سکائز آرنڈ تلیمیٹس کا اکاؤنٹ منشن تھا مہدینا چاہتی بھی مسکرا دیا تھا جو کوئی بھی تھا اس نے اچھے خاصے کوٹ کو اپنے رنگ میں ڈھال دیا تھا اس نے اکاؤنٹ کھولا بائیو میں چھوٹا سا زینیا حاکم لکھا تھا نائس نیم اس سے راتی بھی اب اس کی فیڈ چیک کرنے لگا آسمان پرندے درخت چھوٹے محصوم بچے گرتا ہوا پانی کرتی ہوئی چائے کتابیں لائٹس بلا شبہ اس نے ہر ایک چیز کی ایک بے مثال تصویر اتاری تھی چند ایک منٹ میں وہ سارے کا سارا اکاؤنٹ سکرول کر چکا تھا چلو وقت ضائع نہیں ہوا تصاویر ختم ہو گئی تو اب اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا زینیا حاکم نائس نیم ایک بار پھر اعتراب کر کے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی وہ سونا چاہتا تھا اگلا دن کیسم کی شیشوں والی امارت اپنی شان سے کھڑی تھی بادلوں کا نیلہ سایا جب شیشوں پہ پڑتا تو شیشیں نیلے ہونے لگتے پہلی منزل ویسی تھی پر شور مصروف بے صبر البتہ دوسری منزل آج قدر پر سکون تھی گنگناتے مصرور ایمپلائیز تیسری منزل پہ کیس کا آفیس تھا سرمی اور نیلی دیوارے کیس کو کام کرتی ویے دیکھ رہی تھی اس کا آفیس صاف اور کشادہ تھا نیلی دیوارے جن پہ مختلف پینٹنگ سٹنگی تھی ایک جانب کتابوں کا ریک کیس کی دائیں طرف والی دیوار پہ گلاس وال تھا یہاں سے سارا شہر نظر آتا تھا یہ کیس کا پسندیدہ سپورٹ تھا اس فیڈ رس شرٹ میں ملبوس تھا کوٹ سٹینڈ پہ لٹکا رکھا تھا کنگریالے بال ماتے پہ گر رہے تھے گندمی رنگت شیشوں سے آتی دھوب کی وجہ سے دمک رہی تھی اس کے ہاتھ میں پینسل تھی سامنے ڈھیر سارے پنے جس پہ اس نے شاید کوئی خاکہ بنایا تھا لیکن پسند نہیں آیا ایسے کچھ کاغذات زمین کی نظر ہوئے پڑے تھے ڈسٹرب لپس اس کی اس حالت کیلئے چھوڑتا تھا دفتن دروازے پہ دستو کوئی ساف ستری رنگت اور لیڈیز ٹو پیس میں ملبوس ہدیبیاں اندر آئی اس نے بال جوڑے میں باندھ رکے تھے کس کے باندھا گیا جوڑا پیروں میں سیاہ ہیلز تھی چہرہ پر سکون سا تھا وہ اچھی دیکھتی تھی بوراک سرائیں بوس آپ سے ملنا چاہتے ہیں کم از کم انسان ایسے مشینے انداز میں نہیں بولتے ہوں گے اگر وہ اندر آیا تو تم فائرڈ ہو کیس نے سر نہیں اٹھایا اگر آپ مجھے فائر کر دیں گے تو میری زندگی کے آدھے کام ختم ہو جائیں گے پلیز یہ نیک کام ضرور کیجئے گا وہ بول کر بعد اب سی ہٹ گئی کیس میں آپ کیس سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیس، بوز، بڑی جو آپ کا دل چاہے لیکن اگر کیس میں آپ نے کیس کی مرضی کا کام نہیں کیا تو پھر جو کیس کا دل چاہے مرحبا حبیبی ایک چہکتی خوشکوار آواز پہ کیس نے کوفت سے آنکھیں بند کر لی تھی لیکن نوارد کو جیسے فرق ہی نہ پڑتا ہو مسکراتی ہوئی اس نے قدب اندر رکھا بغیر جرابوں کے سفید سنیکر دھاری دھار سلیکس اب نظر اٹھا کے دیکھو تو اس نے سفید گول گلے والی شرٹ کی اوپر دھاری دھار کوٹ پہن رکھا تھا وہ مناسب کتکارٹ کا آدمی تھا رنگت ساملی تھی گہری ساملی بال سیاہ سیدھے اس کی آنکھیں عربی تھی وہ آدھا عرب تھا اس کی ماں عرب تھی اور باپ پاکستانی تم سے ملے صدیان بیٹ گئی تھی سو میں نے سوچا ملقات کا صدباب کیا جائے اس کے لہجے میں عربی انصر آتا تھا شاید اس نے زندگی کا زیادہ حصہ ماں کے ساتھ گزارا تھا کیس نے گہری سانس خارج کی پینسر کو ٹیبل پہ رکھا اور آنکھیں براک کے چہرے پہ گار دیں روسی کہاوتیں ملقات کی دو ہی شرطیں ہوتی ہیں خون ملتا ہو یا پھر خیالات کیا پتہ ہمارا خون ملتا ہو براک جان بوجھ کے پر اسرار ہوا تھا کیس مسکرا کے میز پہ آگے کو ہوا میرے خاندان میں تمہیں پیدا کرنے جسی غلطی کوئی نہیں کر سکتا یقین ہے مجھے براک نے اس کی بات کا برا نہیں منایا وہ میز کے پار دوسری کرسی پہ آ کر بیچھا چہرہ ہدھیلی پہ گرایا اگر تم مجھ سے ایسی دل دکھانے والی باتیں کرو گے تو میرا دل زخمی ہو جائے گا اور پھر میری دس گل فرینس مل کر میری چارہ جوئی نہیں کر سکیں گی وہ آدھا عرب تھا آدھا پاکستانی تھا لیکن لڑکیوں کے معاملے میں وہ پورا انگریز تھا چند دن قبل تک تو تمہاری گیارہ گرل فرینس تھی کیس کاغہ سمیٹھتے بھی یہ بولا تھا براک نے کندھے جھٹکے ایک سے بریک اپ ہو گیا اس نے میرے وسل بلوور والے ہیش ٹیک کو جوائن نہیں کیا تب ہی اسی لمحے مجھے الہام ہو گیا جو عرط آپ کا ہیش ٹیک آگے نہیں بڑھا سکتی وہ آپ کے ساتھ آگے کیسے بڑھے گی بریک اپ کی یہ وجہ خاصی فالتو اور بیکار ہے تمہاری طرح کیس اب لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کر چکا تھا ساف اشارہ تھا کہ وہ مصروف ہے یہ فالتو اور بیکار نہیں بلکہ ڈیجیٹل اور یونیک وجہ ہے بلکل میری طرح سب سب کیسہ میں اپنی منحوس قدم رکھنے کی وجہ بتاؤ برا کھنیف کیس نے ناغواری سے ٹوکا تھا لیپ ٹاپ کی سکرین پر چند تصاویر ابر رہی تھی مہدی کے یونان کی سیاحت کی تصاویر جانے وہ کیا دھون رہا تھا چند دن قبل تم نے مجھ سے ایک فیور لی تھی یقیناً تمہارا جوڑ جوڑ میرے احسان میں دھوپا ہوگا کندے اس بوجھ سے تھک رہے ہوں گے سو اب میں تمہاری کندوں سے بوجھ کم کرنے آئے ہوں کتنا خیال ہے نا مجھے لوگوں کا اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنی تعریف کرتے کرتے یہیں دم توڑ دیں کام بولو کیس تصاویر کو دیکھتی بھی بول رہا تھا مہدی کے آس پاس بس اس کے دوست تھے اس کی ٹیم تھی اور چند سیاہ کہیں بھی کچھ بھی قابلے غور نہیں لگ رہا تھا تمہاری امپلائی ماریا زفر وہ بی کیو پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ کام کرے گی بی کیو پروجیکٹ کیس اور براہ کے درمیان تیپ آیا تھا جس میں کیس سم اور بیز کلیکشن کے ڈیزائنرز مل کر کام کرنے والے تھے یہ اس سال عید الفطر کا توفہ تھا کیس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پہ تھم گئی تھی اس نے چہرہ اٹھا کر براک کو دیکھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا ماریا تو تمہاری اس گیارویں گل فرنڈ کی کزن ہے نا یعنی تمہاری اس گل فرنڈ کو تم نے نہیں بلکہ اس نے تمہیں چھوڑا ہے اور اب تم ٹاکسک ایکس بدنتے ہوئے اسے بدلہ لینا چاہتے ہو کیس اس کا پورا پلین ڈی کوڈ کر رہا تھا اور براک کو ذرا برابر حیرت نہیں ہوئی تھی تم ماریا کے ساتھ تعلقات بڑھا ہوگے اسے جوب آفر کروگے مرات ہوگے صرف صرف اس لیے کہ تمہاری ایکسو سے دیکھ دے کر کرتی رہے آہ براک لانت ہو تم پہ براک نے سر کو خم دیا تھا گویا لانت وصول کیو جتنی تیزی سے تمہارے دماغ چلتا ہے میرا دل چاہتا ہے کمبیر محل میں گھس کے رات کے سناٹے میں تمہارے دماغ چھرالوں کیس نے اس تہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا افسوس کی تو میسا نہیں کر سکتے کمبیر محل میں کتوں کا داخلہ ممنوع ہے اب بس براک اٹھ کھڑا ہوا تھا کیس کو مسکراتی نظروں سے دیکھا آج کے دن کے لئے اتنا دوست کافی ہے تمہارے لئے بھی اور میرے لئے بھی اگلی بار مل کر مزید خون جلائیں گے انشاءاللہ اس نے دو انگلیاں ماتے تک لے جا کر سلام کیا اور پلٹ گیا دروازے کے ہینڈل پہ اس کا ہاتھ رکا تھا آنکھوں میں چمک ابری وہ بازو سینے پہ لپیٹے مڑا تھا تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی لوسیفر لوسیفر اس آیت میں جہنم کے سب سے بڑے شیطان کو کہا جاتا ہے براک لہجہ سنجیدہ تھا کیس ٹھٹکا تھا آنکھوں میں حیرت لیے اس نے اس آدھے عرب کو دیکھا انچائیوں تک جانے کے لئے تمہارے پیروں کو بیڑیوں سے آزاد ہونا چاہئے محبت چار انچ موٹی لوہی کی زنجیر ہے تمہیں لگتا ہے میں خود کو قید کرواؤں گا براک مسکرائے تھا گردن چھکا کر آسمان کی بلندیوں تک جانے کے لئے ایک زینہ ہوتا ہے اور محبت اس زینے پہ لگا دیمک تمہیں لگتا ہے میں ایک دیمک زیادہ سیڑھی چڑھوں گا براک کی آنکھوں میں ایک پل عجیب سا تاثر تھا وہ کیس کو بولتی بھی سنے گیا مرد یا تو کامیاب ہو سکتا ہے یا پھر محبت کر سکتا ہے دونوں کرے گا تو ہاتھ سے کچھ نہ کچھ فسل جائے گا محبت فینٹیسی ہے اور کیس کو فینٹیسی سے نفرت ہے آخر میں اس کا لہجہ بیزار ہو گیا تھا براک نے لمبی گہری سانس لی اگر تم نے محبت کی ہوتی تو تم جانتے ہو کہ مرد کا کسی عورت کے پاس بار بار جانا اور اچھے برے طریقے اپنا کر اسے حاصل کرنا ٹاکسٹی نہیں محبت ہے بول کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا کیس نے اس تہزا سے سر چھٹکا محبت مائی فوٹ نیلی دیواروں نے اس کے ساتھ سر چھٹکا تھا بلوچستان یہ گورنمنٹ کالج کا منظر تھا آدھی چھٹی کا وقت تھا گراؤنڈ میں بچھی گھاس پہ لڑکیاں ٹولیاں بنائے بیٹھی تھیں کوئی کتاب میں سر دیئے بھی تھی کوئی محفل لگا رہی تھی کوئی ہاتھ میں کھانے پینے کے سامان لیے بیٹھی تھی ایک ایسی ہی ٹولی میں کونج بھی بیٹھی تھی ہاتھ میں لے اس کا پیکٹ تھامے اور ایک ہاتھ میں اپنا پریکٹیکل لیے اس کے ساتھ تین لڑکیاں بیٹھی تھی اس کی بچپن کی دوستیں کونج اپنے نام کی پکار پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا فریحہ اور فرہین اس کے سامنے کھڑی تھی یہ دونوں آپس میں کزنز تھیں کالج کی سب سے امیر اور موڈرن لڑکیاں انہوں نے کونج کو پکارا اوہ خدایا انہوں نے کونج کو پکارا اس کا دل حلق میں آ گیا تھا جب فریحہ نے اسے ایک بار پھر پکارا کونج کیا تم آج ہمارے ساتھ وقت گزارو گی اصل میں ہم اس ماحول کے عادی نہیں ہیں اگر تمہیں برا نہ لگے پلیس وہ شستہ انگریزی میں بات کر رہی تھی بلوچستان کا تعلیمی میار اتنا اونچا نہیں کہ بچوں کو فر فر انگریزی بولنی آتی ہو لیکن پرائیوٹ سکول کے بچے یا پھر اکیڈمی جا کر انگریزی کی کلاس لینے والے بچے بہت اچھی انگریزی بول لیتے ہیں وہ بھی بہت روانی سے کونج نے ایک نظر اپنی دوستوں کو دیکھا انہوں نے کسی قسم کردیمل نہیں دیا ظاہر ہے وہ اتنی گری پڑی نہیں تھی کہ اسے روکتی اپنی دوستوں کے درمیان سے یوں اٹھ کر جانا اسے برا لگا تھا لیکن وہ ایک سادہ نا نہیں کہہ سکتی تھی وہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی کم از کم یہ کہنے کے لیے اسے نئی زندگی چاہیے تھی تڑکتے دل کو بامشکل سنبھالتے اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکیوں کو دیکھا ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں وہ بھی انگریزی میں بولتی ہوئی اٹھی تھی وہ زینیہ حاکم سٹیوشن لیتی تھی اس لڑکی سے جسے آئے دن نت نئی زبانیں سیکھنے کا شوق تھا بھلا اسے انگریزی بولنے میں کیا دکت ہوگی فریہ اور فرہین اسے کینٹین لے آئیں تھیں پلاسٹکی کرسیاں اور بینچ رکھ کر بیٹھی ہوئی لڑکیاں اور بھاگ بھاگ کر چارٹ سموسہ لاتا عدیل بھائی وہ کالج میں ہی چارٹ اور سموسے بناتا تھا تیس پینتیس برس کا مسیح نوجوان ایسی ایک میز اور کرسیوں پہ وہ تینوں بھی آ کر بیٹھی تھی کونج کو بے اختیار اپنا آپ چھوٹا لگنے لگا تھا فریہ جب ہاتھ ہلا ہلا کر بات کرتی تھی تو اس کے سفید خوبصورت ہاتھ دیکھ کر کونج کا جی چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو کہیں چھپا دے سرخ نیل پالش بالی اس کی لمبی سفید دنگلیاں ان کے بڑے ہوئے ناخن وہ کسی ٹی وی کی اداکارہ جیسی تھی ٹپ ٹاپ منٹینڈ جب فرہین اپنے سرخنار جیسے گالوں پہ ہاتھ رکھتی تھی تو کونج خواہ مخواہ یہاں وہاں دیکھنے لگتی تھی اس کے بھٹے ہوئے خوش کالوں سے شرمندہ کر رہے تھے آہ کاش وہ زمین میں گڑ جاتی کاش وہ کچھ دیر قبل ان کو بس ایک نام بول دی تھی اچھا کونج تمہارا نام بہت یونیک ہے اس کا بھلا کیا مطلب ہوا آخری انگریزی کے علاوہ کیوں بات نہیں کرتی تھی فریہا کی بات سن کر اسے کوفت ہوئی کونج نے گہری سانس پھری چلو آخر کار اس کے بات کچھ تو یونیک تھا میرا نام ایک پرندے کے نام پر رکھا گیا ہے یہ پرندہ سائیبیریا ہوتا ہے یہ اخ موسم کی وجہ سے پاکستان آتا ہے اس کا قیام بلوچستان ہوتا ہے محبت اور وفا کا پرندہ کیا وہ کالا بھی ہوتا ہے اس لئے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تمہارا رنگ تھوڑا بلیک سا ہے نا فریہا نے اب کی بار اردو میں پوچھا تھا کونج کو لگا تھا اس نے کچھ غلط سن لیا اس کے کان سن ہو گئے تھے وہ پلک تک نہ چھپک سکی کیا یہ اتنا ذاتی حملہ اتنا براہ راست اسی بھی کیا گیا تھا آس پاس بیٹھی ساری لڑکیوں نے مڑ مڑ کر دیکھا تھا فریہا کی آواز نہ جانے کیوں بلند ہوئی تھی کونج جیسے اب تک شوق ٹھو اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ بھری محفل میں اسے اس کے رنگت تانہ دیا گیا ہے آنکھیں بھرنے لگی تھی اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ حلق میں پس گئے ذرا فاصلے پہ ایک میز کے گرد بیٹھی لڑکی سخت تیش سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی اس کا کچھ چوٹا تھا نکوش مناسب واپس کونج کی طرف آؤ تو وہ اب تک شلسی تھی وہ بہت خوبصورت پرندہ ہوتا ہے اس نے بھری بھری آنکھوں سے اٹک اٹک کر بلا خرب جواب دیا کئی لڑکیوں نے اسے ترہم سے دیکھا تھا کئی نے آنکھوں یا آنکھوں میں کسی بیوٹی کریم کا مشورہ دے ڈالا اب کونج کی آنکھیں جلنے لگی تھی فریہ اور فرہین کی آنکھوں میں صاف استہزا تھا اوہ اچھا لیکن پھر تو یہ نام تمہارے ساتھ میچ نہیں کیا وہ خوبصورت اور تم ایمین تمہارا رنگ تھوڑا فرہین کی بات کسی نے بیٹ میں اچک لی تھی اب بس اس سے برداشت نہیں ہوا تھا فریہ تم نے کہا تھا وہ سرخ سکاف تم نے لاہور سے لیا ہے نا کوئی تھی چھوٹے قد مناسب نکوش والی لڑکی جو بازو سینے بے باندھے فریہ نے اپنی بات پہ زور دیا پستہ قد لڑکی نے سر ہیلایا اور اپنے بیک کو کندھی سے اتار کر اپنا موبائل باہر نکالا چند اونگیاں دبا کر اس نے ایک تصویر کھولی کسی چھوٹے سے تھیلے کی تصویر تھی جہاں سرخ سکاف کا دھیر سجا تھا ساری لڑکی آپ انہیں دیکھ رہی تھی کون سا سموسا کون سی چاٹ سب کچھ سب کچھ بھول گیا تھا کل لنڈے بزار گئی تھی میں ایسے دھیر سارے سکاف تھے سیم ٹو سیم ویسے یار اب تم بھی کیا کرتی ہو بات اتنی بڑی بڑی اور تمہارا سٹائل تو لنڈے جیسے ایسی چار اور سکاف لائیوں پچاس پچاس کے ایک جس کو چاہیے پیسے ساتھ لائے اب سے ہم بھی فریہ اور فرہین جیسی ڈریسنگ کریں گے وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی آجاؤ کونج ایک تمہارے لیے بھی ہے اس نے کونج کو دیکھا ایک جتاتی نگاہ مجمع اور ان دو رئیس سادیوں پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی فریہ اور فرہین تو اب تک اسی شوق میں تھی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے انہوں نے تو کونج کو اپنی بیستی کا بدلہ لینے کیلئے بلایا تھا آخری لڑکی کون تھی کونج اٹھ کھڑی ہوئی تھی وہ اس پستا قد لڑکی کے پیچھے نہیں گئی اسے نہیں جانا تھا وہ کس حق سے جاتی نہ وہ دوست تھی نہ دشمن وہ دونوں بس ایک دوسرے کو غیر مشروط فیورز دینے کی عادی تھی پستا قد لڑکی وہی دینے آئی تھی کرسی سے اٹھتے وقت کونج کے قدم لڑکھڑائے تھے لیکن وہ رکی نہیں ہاں اسے اپنے رنگ کی وجہ سے سب کی محسوس ہوئی تھی لیکن کسی نے آج تک محسوس نہیں کروائی تھی ہاں اس کا رنگ ساملہ تھا اس کی جلد کھردری تھی لیکن کیا وہ یہ ڈیزرب کرتی تھی کہ یوں بیچ محفل میں اسے زلیل کیا جائے وہ تیس تیس قدم اٹھاتی وہاں سے جا رہی تھی اس کا رخ باتروم کی جانب تھا ہر میڈل کلاس لڑکی کی طرح اس سے بھی وہیں جا کر رونا تھا ڈھیر سارے آنسو بہانے تھے شام کے سائے حاکم نواب کے گھر پھیلے تو روشنیوں نے اپنا دم گھونٹ لیا زینی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی پلنگ سے ٹیک لگائے پیر اوپر کیے شہد رنگ بال سختی سے جھوڑے میں باندھ رکھے تھے یوں کہ ماتے کی نصے تک کھینچی ہوئی نظر آتی تھی اس کا کیمرہ گود میں پڑا تھا وہ لنس ہاتھ میں لی اسے سافت کر رہی تھی مصروف سی بے پرواہ سی اسی لمحے کونج حاکم بھی کمرے میں داخل ہوئی ڈھیلے ڈھالے کمیز شلوار میں ملبوس سیاہت بالوں کو چوٹی میں گوندھے ننگے پیر چلتی وہ بیٹ پہ آ کر بیٹھی زینیا نے ناغواری سے اسے دیکھا ہم گندے پیر تو تم امہ سے جوڑا لینے گئی تھی کیا ہوا نہیں ملا زینیا مصروف سے پوچھ رہی تھی کونج نے گہری سانس لی اور خود کو بیٹ پہ گرا دیا بڑے بیابرو ہو کر ان کے کوچے سے ہم نکلے اس نے اہ بھری پھر ایک ملامتی نظر زینیا کو دیکھا گویا اس پہ افسوس کر رہی ہو جب میرے جیسی عظیم شائرہ کوئی شیر سناتی ہے تو بدلے میں داد و تحسین دی جاتی ہے تمہارے موہ میں زنگ تو نہیں لگا ہوا زینیا نے لینز پہ پھونک مار کر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا صاف شفاف پرفیکٹ داد ان لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے شیر خود لکھاؤ تم جیسے نیم شائرہ کو برداشت کر رہی ہوں یہی بڑی بات ہے ووٹ کر عبل مارے کی طرف جا رہی تھی کونج نے آنکھیں گھومائیں یہ نیم شائرہ ابھی اببہ کے کمرے سے قضیم خبر لے کر آئی ہے میں تو وہاں رکھ کے مزید سنگن لینا چاہتی تھی لیکن حائر نصیب کیا بکواہ سے کونج جلدی بولو زینیا بیزار ہوئی تھی یہ الگ بات تھی کہ خبر کا سن کر پیٹ میں مروڑ اٹھے تھے المارے کے پٹ کھلتی بھی وہ مصروف تھی کاسدوں کی عزت کیا کرو زینیا جالب ورنہ وہ کیا کہا ہے کسی شائر نے اس نے ہاتھ اٹھا کر شیر پڑھنے کا سما باندھائی تھا کہ زینیا کی گھورتی نظروں پہ دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اٹھائے کوکہ میرے اندر کی شائرہ کو تمہاری یہ بد اخلاقی پسند نہیں آئی لیکن پھر بھی بتائے دیتی ہوں عبداللہ کا پیغام آیا تھا ایک لمحے کے لیے زینیا سانس نہیں لے سکی دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ کانوں تک آواز آئی تھی اس کے حرکت کرتے ہاتھ ساکت ہو گئے آنکھیں پتھر آ گئیں کیا ڈھونڈ رہی تھی کیا ملا تھا کچھ یاد نہیں رہا سارا وجود کان بن گیا روان روان سننے کو بیتاب ہوا وہ کہتا ہے وہ نہیں آئے گا زینیا کے دل کو دھکا سلکا تھا کونج کہے گئی وہ کہتا ہے کہ انتظار میں بیٹھی رہے پھر چاہے بال سفید ہو جائیں اور دانت چھڑ کر گریں سندھی اور بلوچ قومیں جب کسی وجہ سے کوئی مرد اپنی منگ سے شادی نہ کرتا ہو تو اس کا رشتہ کہیں اور نہیں کیا جاتا اس کا منگیتر اس کے بارے میں اسی طرح کی الفاظ کہتا ہے اس نے کہا اگر تمہارے اببہ نے کسی اور کا سوچا بھی تو وہ چھوڑے گا نہیں چاہے تم اس کے نام پر مر جاؤ لیکن بیٹھی رو زینیا کے پیر تھک رہے تھے شدت سے دل چاہا تھا ایک پل کو بیٹھ جائے گر جائے عبداللہ اس کی تبانائی سلب کر رہا تھا عبداللہ نہیں آئے گا زینی اب کی کونج کا لہجہ مختلف تھا اس کے لہجے میں یاسیت تھی زینیا چپ رہی خاموش ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نہیں گرا سارے دل پہ جو گرے تھے اببہ نے اس کے بڑوں سے بات کیے زینی اببہ بہت منت کر رہے تھے مجھے اببہ کے لئے دکھ ہوا وہ اپنی روح میں کہے جا رہی تھی جبکہ اببہ کے نام پر زینیا کو لگا تھا جیسے کس نے اس کے جسم میں برچھی گسیڑ دیو بس کوئی اس کے اببہ کو کچھ نہ کہے عبداللہ نے کیا کہا اس کے آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی وہ اب بھی کمر سیدھی کیے کھڑی تھی گردن سیدھی تان رکھی تھی بس ایک دل تھا جو ایک ایک ہزار بار ٹوٹ کر جوڑا تھا اس نے کیا کہنے بس یہی کہا جو ابھی بتایا اور تو کوئی بات نہیں کی اببہ رو رہے تھے زینی مجھے اببہ کے لئے دکھ ہوا اس کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی تھی اور یہاں زینیہ حاکم کو لگا تھا جیسے اس کا دل سینے میں ہی بھٹ گیا ہو اببہ روئی تھے اس کے اببہ روئی تھے تم اب خود کو تیار کر لو زینی اببہ تمہارا رشتہ بالات سے کر دیں گے عبداللہ اب نہیں آئے گا اس کا انتظار بیکار ہے زینیہ چند لمیس اور خودی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی جی میں تو آیا تھا کہ اپنی ہی بہن کا مو نوچ لے لیکن وہ بس چبا چبا کر چند لفظ ہی کہہ سکی تھی اس کی آواز میں غرہت تھی کارٹ تھی عبدالل آئے گا اور ضرور آئے گا اسلام آباد میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا مہدی کی آواز پہ کمبیر محل کے ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی سربراہی کرسی پہ بیچا گیس اور اس کے دائیں طرف پیٹوس کے دونوں چچا خاموش ہو بیٹھے تھے شہانہ ترز کے ڈائننگ ہال میں دو ہی رنگ استعمال ہوئے تھے سفید سنہری رنگوں کا یہ امتزاد ایک شاہی تاثر دیتا تھا کرسیاں سفید ہی ان پہ ہوا کام سنہری پرتن سفید تھے تو ان پہ بنے نقشونگار سنہری چھت سے لٹکتا جھومر کورا سفید تھا اور اس سے لٹکتے کرسٹل بال سنہری جن پہ سفید روشنی بھی پڑھتی تو وہ اپنا رنگ نہیں بدلتے تھے اور اس وقت ان کا سنہری رنگ مہدی کے چہرے پہ پڑھ رہا تھا آخر گوادری کیوں رکھا کہ آئے وہاں ایسے بھی کوئی سہاتی مقام نہیں ہے وہاں وہ اختیار کے لہجے منا پسندید گی تھی انیسہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمت چلا رہی تھی بات سہاتی مقامات کی نہیں ہے بس شوق ہے میرا کے وہاں کا سمندر دیکھنا چاہتا ہوں یا پھر تم انتقام لینے جا رہے ہو کیس کی چھنڈی آواز پہ مہدی کا دل سن ہو گیا تھا وہ کیوں تھا آخر اتنا ذہین میں انتقام پہ یقین نہیں رکھتا ماف کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں اس نے بات سمیٹ نہیں چاہی البتہ چہرے پہ سایا سے لہرائے تھا پلیٹ میں چلتا کانٹا چمس تیزی سے چلنے لگا اس سے بڑا انتقام اور کیا ہو سکتا ہے ساری زندگی اگلہ انسان گلد میں رہے کہ اس نے ایک ایسے شخص کا دل دکھایا جو اسے کنفرنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا تم کتنے خورے بلو مہدی کیس تاسف سے بولا تھا مہدی نے سر چھٹکا میں لوگوں سے لڑ جگڑ کر وقت اور تعلق کی عزت برباد نہیں کرتا کسی وقت ہم ساتھ تھے دوست تھے اور اب کیا کروں اگلے انسان کو زلیل وہ پلیٹ میں جلدی جلدی جمت چلا رہا تھا اسے یہاں سے جانا تھا فوراں جانا تھا وہ دونوں بول رہے تھے اور گھر کے بڑے بس موسیوں نے دیکھ رہے تھے کون کچھ کہے اور اگر کہے بھی تو کون کچھ سن لے زلیل کرو کیونکہ وہ اس لائق ہے جو کچھ اس نے کبھی تمہارے ساتھ کیا تھا وہ غلط تھا اور تم اس کے ساتھ ویسا ہی کرو لیکن تم تم ایسا نہیں کرتے کیس صفاقی سے کہہ رہا تھا تم اگر سامنے والے کو کنفرنٹ کرو گے تو جان تو حساب برابر ہو جائے گا تم گلتی ہو اور چاہتے ہو کہ لوگ بھی تمہارے سامنے گلتی رہیں قاتل آخری لفظ میں حکارت تھی مہدی کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی وہ ضبط کیے بیٹھا رہا کیس نے نیپکن سے اپنے ہاتھ صاف کیا اور اٹھ کھڑا ہوا تمہاری وجہ سے آج ایک بار پھر میرا کھانا حرام ہوا مبارک ہو تنز استہزہ حکارت جب کیس مہدی سے بات کرتا تھا یہ سب لفظوں میں خود ہی گھل جاتی تھے وہ پلٹ گیا تو انیسہ نے بھی اپنا چمچ پلیٹ میں بٹھا آنکھوں میں تنفر تھا اس نے اپنے باپ کو ایک نظر دیکھا یہ آپ کا عظیم محل جہاں آنے سے میرے اندر تھکن اتر جاتی ہے تینکیو سو مچ بابا میری ایک اور رات خراب کرنے کے لیے بیزار اکھڑ لہجہ مقصود اپنی ویلچیر کا پٹن دبات دیویے چلے گئے تھے اب پیچھے بس دو لوگ رہ گئے تھے وختیار اور مہدی وہ کہنا چاہتا تھا کہ بچہ تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں کہ اس کے پاس آپ ہیں تو میرے پاس تو آپ بھی نہیں لیکن کہنا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے اگلی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا اس نے بہ مشکل کہا اس سے عادت تھی ہر الزام اپنے سر لینے کی اس لیے میں اس کا فون بجا تھا خیر شناسہ نمبر خیر یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی وہ کال اٹینڈ کرتی بھی اٹھ گیا تھا سفیر سنہری ڈائننگ ہال زینیا اپنے کمرے سے ننگے پیر باہر آئی تھی اس کے چہرے پہ وحشت سی تھی آنکھیں سرخ پڑھ رہی تھی گردن کی نصے تک باہر کو بھر رہی تھی دل گویا سینے میں ہی زخم زخم ہوا تھا برامدے میں ہی واقعی اببا کے کمرے سے چند آوازیں بلند ہو رہی تھی وہ دبی دبی آواز میں غرار رہے تھے زینیا بغیر دیکھے بھی جانتی تھی کہ اس کی اممہ خوف اور عدب سے مو سیئے کھڑی ہوں گی اببا کی بلند آواز زینیا کو باہر تک آ رہی تھی تئیس سال کی ہو گئی ہے زینیا اب تک گھر پہ بٹھا رکھا ہے میں نے صرف اس آسرے میں کہ ایک دن وہ آئے گا اور اپنی منگ سے شادی ضرور کرے گا اب کیا کروں میں ہاں بتاؤ مجھے کیا کوئی طریقہ بچا ہے کیا ہے کوئی آسرہ ان کا لہجہ بہت سخت تھا کیا پتہ وہ آجائے تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں اممہ کی ہلکی آواز آئی تھی جہنم میں گیا انتظار وہ پوری قوت سے دھاڑے تھے دروازے پر کھڑی زینیا بھی سہم گئی تھی اب میری بیٹی کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا بلاج سے ہوگی اس کی شادی الفاظ زہر کی طرح زینیا کے سارے جسم میں اتر رہی تھے وہ سبس پڑھ رہی تھی سانس کترہ کترہ باہر نکل رہی تھی کون کہتا ہے سانسوں کی دور کا ٹوٹ جانا ہی موت ہوتی ہے زینیا حکم کا سفید پڑھتا چہرہ نیری موت تھا عبداللہ اسے موضوع گفتگو بنا رہا تھا اگلے مہینے آئے گی میری بہن اور نکاح پڑھوا کر جائے گی اس کے اگلے دن ہم وہاں جائیں گے اور بشر کا نکاح ہوگا اب بس میری اولاد ہیں وہ دونوں باپ ہوں میں سارے فیصلے میرے ہوں گے جا کر بتا دو اپنی اس بیٹی اور اپنے عاشقی کی گام میں دوبے بیٹے کو بشر نہیں مانے گا اب ایک بار نہیں مانے گا تو مناؤ اٹھائی سالہ بیٹے کو لڑکی کے جوگ میں بیٹھے رہنے نہیں دوں گا اب انکل حجاب بھی سخت تھا حتمی تھا اور عبداللہ اس کا کیا برادری کا کیا زینیا منگ ہے کسی کی آپ ایسے کیسے شادی کریں گی ساپ ساہر تھا کہ اما عبداللہ کے حق میں ہیں باہر کھڑی زینیا پل پل مر رہی تھی کاش عبداللہ یوں اس کو موضوع نہ بناتا کاش وہ واپس آجاتا سب کو دیکھ لوں گا میں عبداللہ کو کون بتائے گا اور ویسے بھی عبداللہ نہیں آئے گا عبداللہ آئے گا دروازے کے باہر کھڑی زینیا حکم زیرے لب بڑ بڑھائی تھی اب وہ الٹے قدم یہاں سے ہٹ رہی تھی اس کا رخ بیٹھک کی جانب تھا چند پل بعد وہ زمینی نشستوں سے سجی بیٹھک میں کھڑی تھی ننگے پیر برہن آسر شہد رنگ بال پشت پہ بکھیرے ہوئے سفید چہرہ عجیب تاثرات لیے ساری بیٹھک اندھیرے میں جوبی تھی زینیا کے چہرے پہ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی پڑ رہی تھی یہ کمرے میں واحد روشنی تھی چھوٹی سی میز پہ ٹیلی فون رکھا تھا یہ پہلی بار تھا جب وہ اس ٹیلی فون کے قریب آئی تھی یہ باقی ملکیہ تھی یہاں بس عبداللہ کی طرف سے پیغام آیا کرتا تھا یہ کونہ گھر کا حصہ تھا لیکن آج تک خیطہ یا غیر تھا آج تک وہ اپنے اونچے قد بالی لڑکی یہاں آنے کی جورت نہیں کر سکی تھی اس کے قدم آج تک اس طرف نہیں اٹھے تھے یا پھر شاید آج تک وہ خود کو اتنا گرانا سکی تھی گہری گھمبیر خاموشی چاند کی ذرا سی روشنی اور گہران دھیرا ان سب کے درمیان اس نے اہستگی سے ہاتھ بڑھا کر گریڈل پہ بڑا فون اٹھایا ریل گھمائی دل دھڑکا تھا ہاتھ لرزے تھے امیدوں کا دیا نئے سرے سے پھڑ پھڑایا گھنٹی جا رہی تھی اس پہر اس لمحے زینیہ حاکم کیلئے ساری دنیا سن ہو گئی تھی کال مل گئی تھی ایک بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی زینیہ نے بے اختیار اپنے دل کے مقام بے ہاتھ رکھا تھا اس نے کئی سال اس آواز کو سننے کیلئے اپنی سماتے بے قرار رکھی تھی وہ فون کان سے لگائے کھڑی تھی دوسری طرف کوئی مرد تھا جو اس سے بلوچی زبان میں سوال کر رہا تھا زینیہ کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو سکا وہ کئی لمحے ساکن کھڑی رہی الفاظ اس وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے اسے سمجھ میں نہیں آیا اس پہر اس لمحے کون سا موت بر لفظ کہے یہ گفتگو ایک عرصے سے ٹالی گئی تھی نجانے مزید کتنا عرصہ ٹالی جائے گی یہ گفتگو روح کو چاشنی بخشے گی یہ حلق میں زہر انڈے لے گی کافی دیر بعد بڑی دکت اور مشکل سے چند الفاظ اس کی زبان سے پھس لے تھے عبداللہ یہ محض نام نہیں تھا یہ ایک پکار تھی جس میں صدیوں کی پیاس تھی عبداللہ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک پار پھر پکارا کئی لمحے کئی ساتھیں وہ بس اس لمحے کو محسوس کیے گئی وہ اس احساس کو جذب کرنا چاہتی تھی کہ زنیا حاکم عبداللہ سے مخاطب ہے کئی سالوں سے تمہارے انتظار کی ہے اس کی آواز میں لرزش تھی دوسری جانے مرد نے کچھ کہنا چاہا شش کچھ مت بولا آج بس سنو عبداللہ وہ بھاری ہوتے گلے کے ساتھ کہہ رہی تھی یہ گفتگو اس کی روح تھکا رہی تھی اس کے قدم لرز رہے تھے جب سے ہوش سنبھالا تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ سنا اتنی عادت ہو گئی کہ اب چھوٹ نہیں رہی اس کے لہجے میں روانی آ رہی تھی چاند کی روشنی میں اس کی سنیری آنکھیں چمک رہی تھی وہ فون ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی دوسری جانب خاموشی تھی میرا قد خاندان کی ساری لڑکیوں سے انچا ہے لیکن امہ کہتی ہے جب عبداللہ میرے ساتھ ٹھہرے گا تو وہ زیادہ انچا لگے گا میں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کا انتظار کی ہے عبداللہ اس کی آواز میں نمی گھل رہی تھی دل بھاری ہو رہا تھا ہاتھ لرز رہے تھے دوسری طرف موجود مرد خاموش تھا میں بہت خوبصورت ہوں سب کہتے ہیں لیکن سب کہتے ہیں عبداللہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے میں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے کا انتظار کیا ہے میں نے انتظار کیا کہ تم خود اعتراف کرو گے کہ تمہاری عورت زیادہ خوبصورت ہے ایک بار پھر سامنے سے کچھ کہا جانے لگا جب زینیہ نے درشتی سے اسے ٹوکا چھپ رہو کہا نا اتنے سال میں نے سنے اب تم سنوں گے میں تمہارے نام کے ساتھ یوز ٹو ہو گئی ہوں میرا نام آئے گا تو عبداللہ ساتھ ضرور آئے گا یہ یقین رکھا ہے تم میرا کمفرٹ بن گئی ہو میں تمہارے بغیر کسی کا سوچوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیر ضروری شہ دائرے میں آ گئی ہو وہ رکی تھی ایک پل کے لیے آنکھیں بھر بھر رہی تھی میں نے تمہارے ساتھ وفاداری نبھائی ہے اتنے سال اب تمہیں چاہیے کہ تم میرا مان رکھو چند پل کے لیے دونوں طرف خاموشی چھا گئی چاند کی گرتی ہوئی روشنی گھروں کا سکوت ان دونوں کی بولنے کا منتظر رہا اور پھر اس کے لبوں سے بہت آزردگی سے چند الفاظ نکلے تھے آجاؤ عبداللہ اس نے گویا اپنی اناپے پیر رکھ کے کہا تھا مجھے تمہارا انتظار ہے اب کی بار دوسری طرف بھی خاموشی چھا گئی تھی چاند کی روشنی میں نہائی کھڑی لڑکی اس کے بولنے کی منتظر رہی تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے وہ بڑے مزے سے بولا تھا زینیا خاموش رہی تم کون ہو مرد نے سوال کیا تھا جسے تم اپنے نام پر پتھا کر گئے ہو اور جس نے تمہارے نام کے ساتھ وفاداری کی ہے اس کا لہجہ اس کا اعتماد وہ کسی بھی مرد کو اپنا بس مل کر سکتی تھی چند پل دوبارہ خاموشی چھا گئے شاید وہ مرد زینیا کے الفاظ جذب نہیں کر پا رہا تھا میں نے سنا تھا خاندان کی لڑکیاں بہت حیاء والی ہوتی ہیں بلا ضرورت مردوں سے بات نہیں کرتی اس نے چوٹ لگائی تھی میں نے سنا تھا خاندان کے مرد بہت غیرت پالے ہوتے ہیں اپنے نام سے جڑی لڑکی کا نام کسی اور کے ساتھ نہیں سن سکتے کہا سنا سچ کہاں ہوتا ہے عبداللہ اس نے ہستہ اعزاء سے سر جھٹکا تھا اسے یہ نام لینا بہت پسند تھا نہ جانے کیوں مانوسیت سے محسوس ہوٹی تھی دوسری جانب ایک پر پھر خاموشی شاید وہ ٹھہر ٹھہر کر بات کرتا تھا کیا تم نے واقعی میرے انتظار کی ہے وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا نہیں اس نے یک لفظی جواب دیا میں نے کبھی تمہارے انتظار نہیں کیا میں نے تمہارے آنے کا یقین رکھا ہے تمہیں آنا چاہیے عبداللہ آخر میں وہ جانے کی آج اتا رہی تھی چاند کی روشنی ٹھہر ٹھہر کر اسے دیکھ رہی تھی وہ خاموش ہوتی تو اندھیرے کو بے چینی ہونے لگتی میں کیوں آؤں کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے مجھے تم سے زد ہے وہ ترکی بترکی بولی اگر تم کہتی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو شاید مجھے زیادہ مزا تھا وہ جیسے مایوس ہوا تھا زینیا نے آنکھیں بند کر لیں آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنا چاہتے تھے وہ ان کی دوسری طرف موجود انسان اس کے بس میں تھا کہ ان آنسووں کو خوشی کے آنسووں میں بدلے آجاؤ عبداللہ اس نے انا پہ پیر رکھے ایک پار پھر پکارا تھا میرے انتظار میں بیٹھ کر بھوڑی ہو جاؤ تب بھی نہیں آنگا اب کہ وہ آنسووں پہ بند نہیں بان سکی گرم گرم آیا اس کی گالوں پہ بہ گیا لوگ کہتے تھے وہ نہیں آئے گا وہ جواب دے دیتی تھی اب تو وہ خود جواب دے رہا تھا لوگوں سے کیا کہے بال سفید ہو جائیں دانت جھڑ کر گریں تب بھی نہیں آنگا آہستگی بہت آہستگی سے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی کمر تھک کر ٹوٹ چکی تھی حمد ختم حوصلہ زائل اے صاحب کمزور اب مزید وہ کھڑے نہیں ہو سکتی تھی عبداللہ صرف عبداللہ اسے توڑ دیتا تھا عبداللہ اسے رولا رہا تھا تمہیں مجھ سے زد ہے تو اسی زد میں جل کر مرو عبداللہ اسے اسی طرح رولاتا تھا صرف وہی اس کی باتیں اس کا انتظار ہی رولاتا تھا زینیا نے فون کو ہاتھ میں اونچا پگڑ کر ہوا میں بلند کیا اور ایک ہاتھ مو پر رکھ کر ہچکیوں سے رونے لگی گھٹی گھٹی سسکیاں فون کے اس پار اس مرد کو سنائی دے رہی تھی نہ جانی کیوں اسے تسکین نہ ملی کافی دیر تک وہ اسی طرح خاموشی سے آنسو بہاتی رہی کافی دیر تک وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتی رہی کئی لمحوں بعد اس نے اپنی نم آنکھیں رگڑ کر صاف کی تھی چند پل بعد اس نے ٹیلی فون ایک بار پھر کان پر رکھا آنکھیں سرخ تھیں متورم سوجی ہوئیں میں نے اپنی اناپے پیر رکھ کر تمہیں بلایا تھا اب کے اس کی آواز میں نہ دکھ تھا نہ لرزش بس آنکھیں سرخ تھیں روئی روئی سی میں نے ساری زندگی تم سے وفاداری نے بھائی تمہارا نام سنا تمہیں دیکھا تو کسی کو نہیں دیکھا تمہیں نہیں سنا دو کسی کو نہیں سنا لیکن تم تم نے مجھے عرش سے اٹھا کر فرش پہ پھینک ہے اب مجھے زید کے ساتھ تم سے نفرت بھی ہے خدا کی قسم عبداللہ میں تمہیں مر کر بھی کبھی معاف نہیں کروں گی تم اتنی مضبوط ہو نہیں جتنی بنتی ہو صفاق ظالم تبصرہ میں ذرا بھی مضبوط نہیں ہوں میں ڈھیٹ ہوں عبداللہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو ایک مرد کے آسرے پہ بیٹھے بیٹھے خود کو تباہ کر لیں گی مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرہ میں اب کبھی تمہارے انتظار نہیں کروں گی اب آوگے تب بھی میں تمہارے لیے نہیں ہوں گی وہ اسے جتا چکی تھی تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے تم بس مزید کچھ بھی سنے بغیر زینیا نے کال کارٹی تھی دل یکتم خالی ہو گیا تھا روپے گہرے زخم لگے تھے عبداللہ نہیں آئے گا اس نے خود سے دہر آیا اور اٹھ کھڑی ہوئی آنکھیں سرخ تھیں جس امنہ کا حد صدا دل ٹوٹ کر کرچی ہوا تھا لیکن اب وہ نارمل تھی اس سے نارمل رہنا تھا اس سے کمرے میں جا کر اپنی بہن کا سامنا جو کرنا تھا اپنا زوم وہ توڑ نہیں سکتی تھی عبداللہ اب نہیں آئے گا وہ خود سے دہر آتی ہوئی باہر جا رہی تھی اجلی چاندنی خالی بیٹھا کی آسیت سے اسے جاتے دیکھتی رہی کاش وہ اتنی مضبوط ہوتی جتنی نظر آتی تھی اپنے کمرے کی طرف جاتی بھی اس کا جوٹا دل نم آنکھیں اور لرستا لہجہ بس ایک ہی سطر دہر آ رہے تھے عبداللہ نہیں آئے گا اسلام آباد یہ چند دن بعد کا ذکر ہے مہدی کمبی کا نیلی روشنی والا کمرہ بکھرا ہوا تھا بیٹ کیو پر دو بیگ کھلے پڑے تھے دونوں سرمائی تھے دو ملازم اس کی کلوزٹ سے کپڑے جھوتے سمان لال آ کر رکھ رہے تھے وہ بیٹ پہ بیٹھا تھا ہر دوسری چیز کو سرخ جھنڈی دکھاتا ہوا اسے کوئی چیز اپنے مطلب کی لگی نہیں رہی تھی اوور سائزڈ سیاہ گول گلے والی شرٹ کے نیچے بھورا سلیکس پہن رکھا تھا بال بے ترتیب تھے سبز آنکھیں اس وقت بیزار معلوم ہوتی تھی وہ ایک ہفتے سے گھر پہ تھا اور اب اس کی بس ہو چکی تھی گھر اسے یوں ہی بیزار کیا کرتے تھے دفتن دروازے پہ دستک ہوئی ہلکی باوکار دستک مہدی کے موبائل پہ ٹائپنگ کرتے ہاتھ ایک پل کو رکھ گئے تھے اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا وہ سامنے سے آ رہا تھا سنمائی ڈینر سوٹ سیاہ چمکتار بھوٹ اچھے سے جمع ہوئے بال اس کی گندمی رنگت کمرے کے مدھم روشنیوں میں ہلکی ساملی لگ رہی تھی وہ قدم قدم چلتا ہوا آیا اور مہدی کو ایک بھرپور نظر دیکھا دوسری نظر ہاتھ میں سامان پکڑے ملازمین کو دیکھا وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے باہر نکل گئے تھے کپڑے بیٹ پہ چھوڑ گئے کیس نے دو قدم مزید لیے اور پھر بیٹ پہ آ بیٹھا زمین کی طرف جھکا ہوا بیٹھ اسے خاص پسند نہیں تھا تو تم ایک بار پھیر جا رہے ہو حالانکہ میں نے تمہیں منع کیا ہے وہ بولتے ساتھ اس کی شرٹ سلیکے سے تہ کر کے بیگ میں رکھ چکا تھا مہدی اب خواہ مخواہ موبائل کے بٹن دبا رہا تھا صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈسٹرپ ہے یا پھر نظر انداز کر رہا تھا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم میری موں پہ تھپڑ مار کر جا رہے ہو اس کی سیاں آنکھیں کسی سیریل گلر کے جیسی لگتی تھیں اس کے ہاتھ میں جینز کا بیلٹ تھا وہ اسے اس انداز میں گھمارا تھا جیسے ابھی کے ابھی مہدی کی گردن میں ڈال دے گا تم زیادہ سوچ رہے ہو نائٹ میر میں بس کچھ دن کے لیے ملک میں ہی ٹرائول کرتے رہنا جاتا ہوں میں گھر پہ نہیں رہ سکتا مہدی نے گردن چھکا کر جواب دیا تھا کیسے اسے دیکھتا رہا دنیا کو لگتا ہے تم ٹرائول کے شوقین ہو لیکن کیا میں انہیں حقیقت بتاؤں اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی مہدی کی رنگت واضح طور پر سفید پڑی تھی تم ایک گلٹی انسان ہو بتایا گیا تم ایک ڈرے بھی ہے ٹرائمز کے مارے بھی ہے لو سیلف اسٹیم کے آدمی ہو ٹرائول تمہیں ایکسائٹ نہیں کرتا ٹرائول تمہیں اسکیپ دیتا ہے تم بھاگ رہے ہو خود سے کیونکہ تم ناسور ہو کیونکہ تم زخم ہو ایک ایک لفظ پہ مہدی کا دل ڈوب ڈوب کر ابر رہا تھا وہ گردن نہیں اچھا سکا بیلٹ کیس کے ہاتھ میں تھا لیکن مہدی کو لگ رہا تھا وہ زور زور سے اس کی گلے پہ باندھا جا رہا تھا اس کا دم گھٹ رہا تھا تمہاری سبز آنکھیں منحوسیت کی علامت ہیں اس لیے تم شیشہ تک نہیں دیکھتے لیکن میں میں تمہارا آئینہ ہوں کیس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ بس مہدی سن سکے لیکن اس کا دل بھی سن رہا تھا اور نئے نئے زخم خود پہ نقش کر رہا تھا میں نے اس رات تمہاری منگیتر سے بات کرتی ہوئے دیکھا تھا اب کی بار یہ کاری بار تھا مہدی نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی تھی ششتر ہی تو وہ رہ گیا تھا گردن کا پھندہ اتنی زور سے قصہ گیا تھا کہ مہدی کو اپنی گردن ٹوٹتی محسوس ہوئی میں نے سن لیا تھا تم نے اسے جو کہا وہ جھوٹ تھا تمہارا اصل کچھ اور ہے تمہارے دل میں کچھ اور ہے کہ ایسے ایک پل کے لیے بھی گویا خاموش نہیں ہونا چاہتا تھا تم کتنے ہوریبلو مہدی تاثب سے کہا گیا تم ساری دنیا کے سامنے کتنے نرم الفاظ استعمال کرتے اور اس بیچاری لڑکی کو کیا کچھ نہیں کہا تم نے صرف اس لیے کیوں کہ تم اپنا بدلہ لینا چاہتے ہو تم کتنے ہوریبلو اس نے ایک بار پھر دہر آیا مہدی یوں تھا جیسے نمک کا مجسمہ جو ابھی کے بیڑھے جائے گا جو ڈہ جانے کو تیار بیٹھا تھا ہمارے خاندان میں آج تک کسی مرد نے اپنی عورت پہ give up نہیں کیا یہ لانت بھی تمہارے حصے میں آئی مبارک ہو وہ اب اٹھا تھا تم لوچستان جاؤ یا پھر جہنم میں لیکن واپسی پہ تمہیں زندہ آنا ہوگا اگر تم مرے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا ایک آخری تنبی کرتے اپنا کوٹ جھاڑتے وہ باہر نکل گیا تھا اس کی عقب میں سبز آنکھو والے لڑکے نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں دل کے guilt مزید گہرے ہو گئے لیکن آج صرف guilt نہیں تھا کہیں دور کسی کونے میں محبت بھی تھی ہاں اس نے محبت بھی تھی اسے نانی کہنا چاہتا تھا کاش سب کچھ ویسا ہوتا جیسا اس کا دل چاہتا تھا لیکن جو دل چاہے وہ کہاں ہوتا ہے اس نے خود کو پلنگ پہ پھینک سا دیا آنکھیں جل رہی تھی دل دکھ رہا تھا یہ گھر اس گھر میں وہ بسمل تھا یہ گھر اس کا زخم تھا اسے یہاں سے جانا تھا فورا جانا تھا کوئی اسے یہاں سے آزاد کروائے ایک دن بعد بلوچستان گوادر آج صبح ہی سے حاکم نواب کی گھر میں افرات افریقہ عالم تھا کونج بھانگ بھاگ کر اپنے کالٹ کی تیاری کرتی نظر آ رہی تھی زینی اپنا سمان سنبھالے تیار تھی بس ابھی بشر آئے گا اور ابھی وہ دونوں شہر کیلئے نکل جائیں گے حاکم اس وقت اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے تیار ہو رہی تھے سفید کارٹن کی بے شکن سوٹ میں ملبوس بالوں کو اچھے سے جمعائے وہ اپنے اوپر خوشبو چھڑک رہے تھے زنگی کی اتھار چڑھاؤ بھی ان کی خود سے محبت کو کم نہیں کر پائے تھے اسی لمحے ان کے کمرے کے دروازے پہل کی دستک ہوئی سہا رنگ کے لگے میں ملبوس زینیا حاکم دروازے پہ کھڑی تھی بال پھر سے جھوڑے میں باندھ رکھے تھے سختی سے پیروں میں کولا پوری چپل وہ گاؤں کی کسی الہردو شیزہ جیسی لگتی تھی لیکن اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اسے بیک وقت سخت بھی بناتی تھی ابا اس تری خراب ہو گئی ہے اس نے ہاتھ میں پکڑی اس تری بلند کی وہ اور ابا مشین بڑیس تھے گھر کی جو مشین خراب ہوتی وہ دونوں مل کر جوڑ لیتے تھے مشینیں زینیا کو مشینوں سے عشق تھا جو مشین ملی کھولی جڑی تو جڑ گئی نہ جڑی تو پھر دنیا کا کوئی مستری اسے جڑ نہیں سکتا تھا تم لوگوں کو یہ وقت ملتا ہے اس تری کا اب میں دکان جاؤں یا بیٹھ کے اس تری ہاں ٹھیک کروں وہ بگڑ کر بولے تھے زینیا خاموش کھڑی رہی ابا نے ایک بیزار نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر پلنگ پہ را کر بیٹھے جاؤ سمان لیاؤ تم لوگوں کو میرا سکون برداشت کہیں اب ان کی اس تری ٹھیک کروں میں ہاتھ سے گھڑی اتارتے وہ بڑھ بڑھائی تھے زینیا اپنے کمرے میں گئی اور کچھ ہی دیر میں سارے اوزار لے کر پلٹ آئی تھی ابا کے سامنے سمان رکھ کر وہ جانے لگی تھی اب تم کہاں جلی کام کون کرے گا میرے ساتھ زینیا نے سادگی سے انہیں دیکھا میں تو پپو کے گھر جا رہی ہوں بشر کے ساتھ آپ کہتے ہیں تو نہیں جاتی ابا کیوں پر گویا تھنڈی برف پڑ گئی تھی دل میں جیسے تھنڈی پھوار پڑی ہو اصل میں ابا پپو نے کہا تھا کہ آج تو پہر تک ان کے گھر رہے ہم دادا لوگ اسی طرف آ رہے ہیں آپ کہیں تو ارے نہیں جاؤ جاؤ تم دونوں وہ یک تم خوشی سے بولے تھے تمہاری دادا وہاں ہیں ضرور جاؤ یا اللہ شکر ہے میرے بچوں کو اکل آئی ابا سے اچھے سے ملنا اپنے سارے چچاؤں سے بھی اور جی ابا اس نے عدب سے کہا اگر کونج ہوتی تو صاف کہتی نہ آپ کے ابا کو پہچانتی ہو نہ بھائیوں کو اور نہ ان سے رشتداری گانٹنے کا شوق ہے وہ کونج تھی ابا کا دل دکھا کر اپنا دل بھی دکھا دیتی تھی یہ زینیا تھی اس کے دل پر چاہے قیامت چھوٹے وہ سب بات ٹھیک رہیں چند مزید ہدایات کے بعد وہ باہر نکل آئی تھی دروازے پہ کھڑا بشر اس کا انتظار کر رہا تھا اسے دیکھتی بھی وہ چھوٹی گاڑی میں آ بیٹھا زینیا نے اب لمبی چھوڑی چادر پہن رکھی تھی گندے پہ بیک تھا جس میں اس کا سامان تھا وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ آ بیٹھے گاڑی تھوڑی دور گئی تھی جب بشر نے اسے بخاطب کر لیا اگر ابا دکان چلے گئے اور ان کو پتا چل گیا کہ میں دکان پہ نہیں ہوں تو جانتی ہو کیا ہوگا عام لہجے میں سوال کیا گیا اب جب تک اس تری کیا ہوگا زینیا مسکرائی تھی اس کی سنہری آنکھیں چمک رہی تھی چہرہ تمتم آ رہا تھا زینیا کی کھولی ہوئی مشین کو زینیا خود بھی نہیں جوڑ سکتی اس کی بات پہ بشر مسکرائے تھا زینیا بھی مسکرائے تھا وہ آج واقعی خوش تھی بشر نے ہاتھ بڑھا کر میوزک سسٹم آن کر دیا اب گاڑی میں جگجید سنگ کے گانے بج رہے تھے منزل قریب تھی سفر حسین تھا سمندر گوادر کا سمندر ایک اندہائی حسین نظارہ ہے جس جگہ اس وقت مہدی کمبیر کا گروپ کھڑا تھا یہ جگہ جھلوان سے اترنے کے بعد نظر آتی تھی اکب میں پہاڑ اور سامنے سمندر کا چھارٹے مارتا پانی زندگی سے اور کیا چاہیے کسی کو کل ملا کر سات لوگ تھے تین لڑکیاں چار لڑکے مہدی ان سب کو لیڈ کر رہا تھا ذرا سے فاصلے پہ انہوں نے آگ جلا رکھی تھی جس کی اوپر چھوٹی سی چینک رکھی تھی چائے ابل ابل رہی تھی مہدی ہاتھ میں موبائل ہونچا کیا انسٹرگرام پہ لائف تھا اس کی فالونگ دیکھنا چاہتی تھی آج وہ کہاں ہے دنیا کے کس کونے میں ہے زینیا بشر کے ساتھ کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی بشر ہر مشرقی بھائی کی طرح شورٹس میں کھڑے گروپ کے لڑکوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں کلس رہا تھا کاش اس نے جذبات دی ہو کر ہامی نہ بھری ہوتی وہ ڈھیر سارا پشتایا تھا اس وقت وہ گروپ کے مینجر کو زینیا سے بات کرتا دیکھ رہا تھا نامحسوس انداز میں وہ زینیا کی کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہو گیا آنکھیں مینجر کی اوپر گارڈ سی دیں زینیا نے نوٹ کیا تھا مگر خاموش رہی چند ہدایات کے بعد مینجر پلٹ گیا تھا زینیا نے اب گردن مور کر بشر کو دیکھا چہرہ دوسری طرف کر لو ہدا ورنہ آج شام تک اپنا سارا خون جلا بیٹھو گئے بہت مخلصانہ مشورہ تھا آئندہ میں مر کر بھی جذباتی نہیں ہوں گا اس نے دانت پیسے تھے زینیا مسکراتی بھی آگے بڑھ گئی بشر اپنی جگہ کھڑا رہا البتہ اس کی نظریں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی ایک ایک لڑکے کا سکین کر رہی تھی اس کی بہن یہاں تھی وہ تو بہتے پانی پہ بھی شک کرے گا ہی کیا تم میرے ایک تصویر لے سکتی ہو شیستہ انگریزی میں اسے مخاطب کرنے والی خوبصورت لڑکی تھی جو کہ اتنے میں چمت چلا رہی تھی سر پہ روایتی ماتھا پٹی اور روایتی لباس بھی زینیا اس کے قریب چلی آئی کندے سے بیگ اتارا اور کیمرہ نکال لیا ساری چیزیں فکس کرنے کے بعد وہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی لڑکی مسکراتی ہوئے چائے کو اوپر نیچے کر رہی تھی اور اسی لمحے مہارت سے زینیا نے اس لمحے کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا چند ایک مزید تصاویر کے بعد وہ آگے جانے لگی جب سبز آنکھو والے لڑکی نے اسے پکارا تھا ہیلو زینیا حاکم ہشاش پشاش خوبصورت لہجہ زینیا تھم گئی کیا میری کوئی تصویر نہیں لیں گے یقین کریں میں کیمرے میں بہت ہینسوم لگتا ہوں وہ مسکرہ رہا تھا سمندر تھاٹے مارا رہا تھا پہاڑ اپنی جگہ کھڑے مہویت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اوبلتی چائے کی خوشبونتنوں سے ٹکرا رہی تھی اور اسی پل زینیا بلٹی تھی مہدی ہنوز مسکرہ رہا تھا پس لی بات کیلئے معجرت اب ہم کئی دنوں تک ساتھ کام کریں گے اس لیے ایک مرتبہ پھر ہیلو زینیا حاکم اس نے ایک ہاتھ کمر پر باندھ کر ایک پازو سامنے پھیلا لیا زینیا نے ہلکے سے سر کو خم دیا اور بس اسے دیکھ کر رہ گئی اس لیے میں مہدی کا موبائل بجنے لگا تھا اس نے کال اٹھانے سے پہلے ایک نظر اسے دوبارہ دیکھا تھا تعرف کرز رہا وہ موبائل کان سے لگاتے بھی پلٹ گیا تھا زینیا نے سر چھٹکا اور آگے بڑھ گئی جاتے جاتے اسے ایک لکب ضرور دیا تھا ویرڈو اچھا جی تو یہ سیکنڈ اپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور کافی کچڑی کچڑی سی بنتی جا رہی ہے مجھے لگا تھا کیا پتہ مہدی عبداللہ ہو کیونکہ مہدی کہہ رہا تھا نا کہ میرا نام جو ہے وہ اے سے سٹارٹ ہوتا ہے میں نے اپنا نام چینج کر لیا اور یہاں پر اس کا بھائی بھی کہہ اس کا کزن کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے اپنی منگیتر کو ایسے کہا ہے شاید وہ الگ کہانی ہوگی اور اس کی الگ کہانی چل رہی ہے اور عبداللہ کون ہے اور کتنا بتمیز ہے ہاں ایسے کون کہتے ہیں کہ میرے نام پہ بیٹھی رو بھاڑ میں جاؤ بھائی اور اس کے بابا پریشان ہو رہے ہیں کہ 23 سال کی ہوگی اللہ اللہ 23 سال کون سی یہ جوتی ہے 23 سال میں تو بندی بچی ہوتی ہے تھوڑا سا مچھور ہونے دیں اور 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 کونج وہ تھوڑی سی کمپلیکسز میں ہے اور مہدی اور کیس کے کیا ایشیوز چل رہے ہیں اور اچھا یہ تینوں کزنس ہیں انیسہ مہدی اور کمپیر تینوں کے تینوں کوئی بھی بہن بھائی نہیں ہے اور کیس تھوڑا عجیب ہے اس کو مہدی کا خیال بھی رکھتا ہے اور اس کو تانے بھی ہر ٹائم آرتا رہتا ہے اور بتا نہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں اور 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 چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ